جزاکم اللہ وحسن جزا آج کے یہ پروگرام جمعیت الہدیس مالکہوں کے صدر حافظ جنہ مولانا شکیل عمر فیض صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے حکم ہوا ہے کہ دین اعلان کیے جائیں الحمدللہ جمعیت الہدیس مالکہوں مہراج کی سرپرستی میں آنے والے دینوں میں دین اجلا سے عام ہونے والے ہیں انشاءاللہ جیس پروری دوہزار بندرہ بروز بیر کو مشاورت جوک مالکہوں میں ایک اجلا سے عام ہوگا جس میں مولانا عبدالقہ وفار صلیفی اور مولانا عبدالقلام صلیفی صاحبان کا خطاب ہوگا اسی طرح سرزمین ناسک پر پہلی مرتبہ جمعیت الہدیس کا ایک روزہ اتہائی عظیم شان اجلا سے عام تھی ایک مارچ دوہزار بندرہ بروز اتوار کو ہوگا اسی طرح سے 26 اپریل دوہزار بندرہ بروز اتوار کو اسم خلیل ہائی سکول گولڈر نگر مالکہوں میں صوبائی سطح کا صوبائی جمعیت الہدیس مہارچ کا ایک روزہ پروگرام منعقید ہوگا تمام لوگوں سے تمام پروگرام میں شرکت کی اپیر کی جاتی ہے میں بلا تاخیر ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا موصوب جن کا خطاب سننے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں انتہائی اقتصاد کے ساتھ تعریف کروں جو بنیادی شہد ہے تعریف سے پہلے میں آئے ہوئے تمام علماء اعظام کا استقبال کرتا ہوں شیخ عدلالہ صاحب عدلعزیز صاحب جو مصفر مزید کے امام خطیب ہیں اسی طرح سے وکل صاحب اور تمام علماء اعظام کا دلیا سے رائے ہوئے تمام عوام مخواص کا ابراہیم چاہب کا رئیس بھائی کا تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی لوگوں سے امدارش کرتا ہوں کہ کاملی قادرات میں لوگ آ رہے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں آگے کی طرف جگہ ہو تو آگے کی طرف بڑھ جائے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو بیٹھنے کا موقع ملے جگہ بھی مولانا تلال الدین قاسمی حفظ اللہ یہ اگر میں یارز کروں تو موبائل کانا ہوگا کہ سرزمین مالے گاؤں میں آپ کی رہائش اہلیان مالے گاؤں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے ہم اللہ کا شکر عدا کرنا ہوں کہ محصول کی شخصیت مالے گاؤں میں ہے ہم گائے وگائے استفادہ کرتے رہتے ہیں آپ محصول یونیورسیٹی سے ایم اے کیے ہیں اسی طرح سے آپ نے ایک لمبا عرصہ گلبرگا میں آپ بڑے ہی دعائی کی حیثیت سے گزارے ہیں اور ملک بیرون ملک میں آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑے شرب کی بات ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی میں زدگی گزار رہے ہیں آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ انتہائی انسانیت کے ہمدرد ہیں بڑے بڑے چھوٹے میں آپ کبھی فرق نہیں کرتے اپنے چھوٹوں کی آپ بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اللہ سے ہم خوب دعا کرتے ہیں کہ لمبی عمر موصوف کو اللہ اکول عربین آتا کرے آپ کا سایہ ہم پر باقی رکھیں بنایا رکھیں میں بلا کسی تاقیر کے تفسیر منا جاتے ہوئے انتہائی عدب اور احترام سے موصوف کو آواز دیتا ہوں کہ آئے اور آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے اپنے محضور مخصوص انداز میں حتاب فرمائے آپ کو عرمان میں گروہوں کا سفر موصوف سے گزارش ہے مضیلت الشیر جلال الدین فاسمی حافظ ہوں موصوف سے گزارش ہے الحمدللہ 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 حمدللہ الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ الحمدللہ الحمدللہ حمدلللہ الحمدللہ الحمدللہ حمدلللہ 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 الحمدلللہ حمدلللہ حمدللللللہ جن یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہو جائے کام ادھر مکمل ہوا ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اسا پر ایک کلے کو مسلط کر دیا جا جو دھیرے دھیرے اس اسا کو کھاڑا ادھر کام مکمل ہوا اور ادھر اسا نے اپنا کم کم توڑ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر کے پڑھ آئیے بایات دیتے انہوں نے فرمائے فلما پغینا علیہ الموت ماتا لہم علیہ موتی اللہ دابت الارد تحقل من ساہا فلما خر تبیر تیجن جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ رکھا نہیں ہے تو ان کی موت کا پتہ کسی کو نہیں چلا ما دل لہم علیہ موتی اللہ سے اس پسنا ہے ما دل لہم علیہ موتی مر کر کھڑے ہیں ان کی موت کا پتہ کسی کو نہیں چلا ما دل لہم علیہ موتی کب پتہ چلا جب گیرے میں ان کا من ساہ یعنی اساہ کھا لیا اللہ دل لہم علیہ موتی اللہ اللہ دل لہم علیہ موتی اللہ خر رہا جب وہ گر پڑے جن لوگ مڑے گر تاکہ یہ کیا ہوگئے خام خام کام میں ملجے ہوئے تھے اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ پہلے سے ملے پڑے ہیں تو ہم کام آم جو رہے کے باقے ہوتے ہیں فرما خر رہا جب وہ گرے تو تمیر تیل جنو تک جنو کو معلوم ہوا کہنے لگے کاش کہ ہمیں غیر معلوم ہوتا تو مان لبیسو فی الادام المحیم تو ہی شروع سوا کل تکلیم میں مطلع کائی ہو رہتے ہیں چھوڑ جا رہے کے باقے ہو جائے نکتہ یہ ملا کہ انسانوں کی غل جن لوگوں بھی غلق کئی نہیں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع ہے وہ بنا دیکھا ہے کہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے جن موجود ہیں سامنے ایک آدمی مر کر اثر کے اوپر کھوڑا ہے لیکن کسی جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے قرآن حکیم یہ عقیدہ میں ہند کر رہا ہے کہ غیر پر علم اللہ کے رابعے سے ہوئی جن لوگ ہوئی ہیں جہاں تک موقعین کے مسخل کرنے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے معاق نہیں ہے صرف اور صرف پیچھے سائنس کیا رہتی ہے سائنس کیا رہے ہیں کہ ہندوستان میں دو گھنٹے کے بعد اور دیگر ممالک میں تین گھنٹے کے بعد لاش پر رائیگر موٹس شروع ہو جاتا ہے رائیگر موٹس سمجھیں رائیگر موٹس شروع ہو جاتا ہے اور دو گھنٹے تک پوری لاش اکڑ رہے ہیں اب یہ مرکر اصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور انسے گلاس تک کھڑے ہیں سائنس یہ کہتی ہے خاص دوستر ویڈیکل سائنس یہ قرآن حکیم کا یہ بیان صحیح نہیں ہے اس لیے کہ رائیگر موٹس دو گھنٹے کے بعد یہ تین گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے لاش اکڑ گئی ہے یہ اصا پر کیسا کھڑ گئے سکتی ہے غلط ہے قرآن کی پہتا ہے یہ ہی صحیح ہے تم اپنے پہنانے پہتا ہے تم سے غلط ہی ہو سکتے مجھ سے غلط ہی نہیں ہو اس لیے کہ کسی سائنس کا فینک تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزانا پڑتا ہے پہلا پہلا ہائپو تھےسس کا ہائپو تھےسس کا مطلب ہوتا ہے مفروض آئے چیز فرض کرلی ایسا ہے ایسا ہے ایک ازمشن ہوتا ہے اسی کو ہائپو تھےسس کے اس کو مفروض آئے فرض کرلیے یہ پہلا مرحل ہے دوسرا مرحلہ اس مفروضے کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے اس کو تجربہ کہتی یہ دوسرا مرحلہ پہلا مرحلہ ہائپو تھےسس کا مفروضے کا دوسرا مرحلہ ایکسپریمنٹ کا تجربہ کا یہ مفروضہ ہے تجربہ کرتے کیا ایسا ہے تجربہ کے بعد اس لائے میں لے جاتے ہیں لیبرائٹری میں یہ تیسرا مرحلہ ہے آبزرویشن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو پہلا مرحلہ ہائپو تھےسس مفروضہ دوسرا مرحلہ ایکسپریمنٹ تجربہ تیسرا مرحلہ ہے لائیب میں لے جاتے تو اس کو آبزرو کرنا آبزرویشن یہ مشاہدہ ہے اب مشاہدے کے بعد یہی ایک نتیجہ وار بار آ رہا ہے تو اب اس نتیجے کے اوپر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں انفرنس مل گیا ہے یہ نتیجہ یہ چوتہ مرحلہ ہے انفرنس کا اس کے بعد پانچمہ مرحلہ اس انفرنس کو اس نتیجے وہ دیگر سائنس دانوں کے ہاں رکھا جاتا ہے وہ غور کرتے ہیں ان کی اس غور فکر کو سسٹمائزیشن آف انفرنس کہتے ہیں تنظیم نتائج نتائج کو مرسم کرتے ہیں یہ نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے یہ سسٹمائزیشن آف انفرنس تنظیم نتائج نتائج کو مرسم کرتے ہیں اور جب تمام سائنس میں اس کو وقی کر دیتے ہیں that is called fact اس کو کہتے ہیں حقیقت دیکھیں حقیقت پر پہنچنے کے لئے سائنس کو کنتی مرائب سے گزرنا پڑا قرآن حکیم کو اور شریعت کو ان مرائب سے نہیں گزرنا پڑا وہ جو کچھ کہہ بیتا ہے وہی فائد ہے یہ فرق ہے عقل میں سائنس میں اور قرآن حکیم اور حدیث کو جانا رائیگر نوٹس کی بات آگئی ہے لاشوں کے اکڑ جانے کا معاملہ میڈیکل سائنس کو بہت بات میں معلوم ہوا یہ کتنے کتنے گھنے کے بعد اور کہاں سے یہ رائیگر نوٹس شروع ہوتا ہے یہ میڈیکل فیکٹ ہے کہ رائیگر نوٹس آئی لیڈز سے شروع ہوتا ہے یہاں بلکوں سے اور یہ حدیث سے صورت ہے حدیث 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 ساللہ فرماتی ہے کہ ابو ساللہ کے انتقال پہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ علیہ سلام دیکھا کہ یہ مر چکے ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھلی ہوئی کسی نے ان کی آنکھیں نہیں بند کی وہاں شک او ان کی آنکھیں کھلی ہوئی بھڑی ہوئی شک او آنکھیں پڑی ویتے ہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتا ان کی آنکھیں بند کردی مقبل یہ ہوا کہ اگر آدمی موتیں کے پاس پہنچے اور آنکھیں کھولی دے گے تو سنت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں آنکھیں بند کردیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کردی فdooمازہو بند کردیا تمہار فرآن نے ایک سامتہ لدایا کیا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے کہا جانے کی یہ آنکھ اس وجہ سے کھولی رہتی ہے کہ یہ روح کا تاغب کرتی ہے جب یہ روح نکل کر کہا جو کہا جو مجھے ساکھی سے نکلتی ہے جسد منصوری زبار نکلتی ہے تو آنکھ اس کا تاغب کرتی ہے اس کا پیچھا کرتی ہے یہ حدیث سے صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کی اوپر نہیں کی کیا اشار ہے اس بات کی طرف نہیں کہ حدیث سے بھی صحیح ہے کہ رائے گر مولنیس آئی لیٹس سے شروع ہوتا ہے آنکھ سے بھلو پس ہاتھ رکے سوربہ مال علیہ السلام آسا کے اوپر کھڑے عرصہ دراس تک کھڑے ہوئے اور لوگ یہ سمجھ رہے چیلی یہ سمجھ رہے یہ زندہ ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ عرصہ دراس تک کسی ملے ہوئے آدمی کا آسا کے اوپر کھڑے رہنا یہ جن پوسیبل ہے یہ میڈیکل فیکٹ نہیں ہے قرآن حقیق یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے یہ فیکٹ ہے اور ایک نکتہ اور معلوم مہادی سے پاک سے کہ دیگر انسانوں کی لاشیں سر سکتی ہیں مگر انبیاء کرام کی لاشیں سر دی نہیں ہیں اور مگڈی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے حرام کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ اس لاش کو دردہ بردہ بزرد پہنچائیں یہ بھی سپاہت ہے اور اوز ابن اوز رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہی خلق آدم وفیہی نفخہت وفیہی السعطہ فاکسر علی من الصلاة فيه فا ان صلاةکم معروضت علی قال رجل يا رسول اللہ قلی فتر رضو صلی اللہ علیہ وقت ارمت یعنی بلیت قال ان اللہ حرم علی الارض اتعف لأجساد الانبیائی رواہ دارمی تھی کتاب صلی اللہ حضرت امام دارمی اس پوری حدیث کو ایسے دارمی شریف کتاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری ڈبائیت میں کر رہی راہی حضرت اعوز رضی اللہ علیہ وسلم باپ کا مینا عوز ہے بیٹے کا مینا عوز ہے حضرت اعوز فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے ایک سیکٹ اس کا پرننسیشن کیا ہوگا ہے ہم نے جمعہ جمعہ بتا ہے جمعہ ہے جمعہ تو ان افغن ایامکم یوم الجمعہ تی تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کریں کوئی خصوصیت اس دن کی فیہ خولی کا آدم یہ وہی بھی میں جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہو آدم کی تخلیق ہو فیہ نفخت اسی دن صور پھو گا جائے وفیہ زاقت اسی دن لوگ صور زبر جائے تو ایسا کرو جمعہ کے دن خاص طور سے قصر سے میرے اوپر درو بھیدو فاکسرو علیہ من صلح کی فیہی جمعہ کے دن جمعہ کے دن ہی پیش کیا جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن قصر سے درو بھیدو میرے پاس قصر سے پہنچے گا اس دن کا درو ایسا کرو کیا کہ اللہ کے رسول پاک کچھ کیا کہ کچھو کیا کہ کئی فتور رضو صلی اللہ علیہ ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پہنچے گا کیا کہ وقت ارمتہ آپ کا بدل تو سر کر جائے گا خود ارمتہ کی تفسیر فرمائی ہے یعنی ملیتہ آپ سر کر جائیں گے تو آپ کے پاس ہمارا درود کے سے پہنچے گا کیا فتور رضو صلی اللہ علیہ کا وقت ارمتہ ارمتہ یعنی بلیتہ افسر نکل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا نہیں ہے تمہارے خیال لگتے ہیں اللہ مبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حناف کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی لاشوں کو کھائیں اور ایک طور بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی ہے باس و علیہی کے ساتھ تیرے معاملہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے زمانے فتور باری میں ایک واقعہ ہے حافظ راجر میں لکھا ہے کہ گھردائی چلو تھی اور اس گھردائی کے دوران ایک لاش سامنے آگئی حضرت عمر رضی اللہ علیہ پر فرمائے جلدی سے اس لحظ کو چھپا دو ہو سکتا ہے کسی نبی کی لاشو اس کو چھپا دو نہیں پوچا پاٹنا شروع ہے لوگوں پہ کیا چاہیے لوگوں پہ کیا چاہیے دین کی آڑ میں دینداری کی آڑ میں دکانداری ہے تو پہلے سے جلدی جلی آ رہی ہے تو جلدی سے چھپا دو کہیں پوچا پاٹنا شروع ہو جائے یہاں آگے چل کر کے کہیں یہ شرک کا مرکس نہ بن جائے شرک کا مظہر نہ بن جائے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں دو آگے رہے چھپا دو تو لکتا ہی والوں ہوا کہ انبیاء کرام کے اجساعت کو ان کے کارگود کو ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی ہے ہواوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان کی لاشوں کے اوپر رائیگر موٹس نہیں ہوتا یہ فتح ہے آگ انسانوں کی لاشوں پر اور بھدار کیا ہم کی اکرام کی لاشوں کو پر یہ رائیگر موٹس تمہیں پیچھے پر اکھو میڈیکل سائز پیچھے پر اکھو میں جو بڑھ رہا ہوں وہی سے یہ ایک بڑھا لیکن پتہ ہیں تو نیچر سے لے اس گھر تو میں سوپر نہیں چلی بات کر رہا ہوں تمہاری عقل کا محسوس اکمہ بابا ہے محسوس اکمہ بابا ہے محسوس اکمہ بابا کر رہا ہوں ہم نے اس واقعی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل ہمیشہ نقل کے طاقتے ہونی چاہیے اس لئے کہ عقل غلط نہیں کر سکتی ہے مگر نقل معصوم اس سے بڑت ہی نہیں ہوتی لہانا غیر معصوم کو معصوم کے طاقتے ہونا چاہیے نکل اس کا عقص کی معصوم ہے معصوم کے طاقتے ہو جائے ساری دنیا میں فساد کسی وجہ سے ہے اور ساری اقلاعات کی جاری ہے کہ غیر معصوم کو متبو بنا کیا گیا ہے اور معصوم کو اس کا طاقتے ہو میزے رکھتے ہیں ایک طرف کسی شخصیت کے قول ہے دوسری طرف نقریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نقل ہے ادھر نقل ہے معاملہ یہ ہے کہ اقل کو نقل کے طاقتے کر دیا گیا ہے یہاں ہونا چاہیے تاکی نقل کو کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہ اقل کو نقل کے طاقتے ہونا چاہیے نقل کو اقل کے طاقتے بڑا دیا ہے ہمارے کے مطابق ثابت ہوا کہ سارے ازاد اور سارے اطلافان کی جن یہی ہے کہ نقل کو اقل کے طاقتے بڑا دیا ہے بھئی یہ کس کا قول ہے؟ نقل صاحب کو قول ہے فلاں شخصیت کا قول ہے لیکن حدیث میں اس کی خلاف ہے؟ وہ ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں کوئی حدیث ہوئی ہوا کتنا شریعت کی بات کو ہاتھ میں کتنا لائٹی ہی لے لیتا ہے جبکہ یہ چیل ایسی ہے کہ اس کو سیریس لی لیے لے تو ہمارے یہ بدہ ثابت ہو گیا ہے اقل کو ہمیشہ نقل کے طاقتے ہو چاہیے اور اقل کی نقل میں وہی اعلیٰ کی مہار راگ دیری چاہیے وہی اعلیٰ کی نقل راگ دیری چاہیے تب ہی اقل سیدھے راستے پچھا سکتی ہے ورنہ قبل قبل پر اقل بہکتی رہی بہکیں گی کام نہیں جب اس کی ناکھ میں وہی راہی کی نتے لگا بھی جائے اس قدر کے ثبوت کی بات اب ہم آنے بڑھتے ہیں یہ بتانے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاندھ میں پیدا کیا روح پہلے پیدا ہوئی پہلے اس پر دلیل اور اس پر روح میں رہتی کیسے ہیں جس میں آنے سے پہلے اس پر حدیث پاندھ حدیث 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 سرمت فانا ارسل رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی دیکھیں پہلے تصویر بنا دیئے ہاتھ نا کان پیس یہ تصویر یہ کہاں بنا ہی گی جنت جنت اس کا مطلب ہم لوگ اصل کہاں میں رہے ہیں جنت نکلوایا کس نے وہی جس کو ہم نے دوست پر رکھا ہے ہم جنت کے رہے ہیں اور اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ایک آدمی گھر میں ہے اور سات سے شکت تو اس کو گھر سے نکلوا دیا گیا ہے جو گھونتا پھیوا ہے دوبارہ گھر سے نکلوا دینا یہ مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکل جائے دوبارہ گھر میں آنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے یہ گھر میں پہنچ جائیں شایر نے بہت اچھا کہا ہے کہ تَسِلُ السُّنُوبَ إِلَى السُّنُوبِ وَتَرْتَجِ تَرْقَلْ جِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ الْآبِدِ وَنَسِیْتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَا مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَمِّمْ وَاحِدِ تم قناعوں پر قناع کی چلی جائے شیطان کی عناوں کو پر فرقنا ہوگا تَسِلُ السُّنُوبَ إِلَى السُّنُوبِ وَتَرْتَجِ قناعوں پر قناع کی چلی جائے ہیں اور تم نیت کر رہے ہو دَرْقَلْ جِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ الْآبِدِ اور جیسے ایک عابد کامیہ ہوتا وہ کامیہ بھی آپ کو مل جائے ہیں تم بھول گئے وَنَسِيْتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَا مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَمِّمْ وَاحِدِ تم بھول گئے کہ تمہارے ماں کو صرف ایک خطا کی وجہ سے جنت سے بگا رہا ہے اب ایک غلطی کی وجہ سے جب تمہارے ماں ماں کو جنت سے، گھر سے با رہا بگا رہا جا سکتا ہے تو حسارات کنا کر کے تم جنت پر جانے کا ہے ارادہ کیسے کر رہے ہو؟ اور تمنہ کیسے کر رہے ہو؟ تو تمہیں شرم نہیں آتی کیا اس چیز کو بھول گئے؟ جو قرآن بیان کرتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں اب آئیے وہ حدی جو پڑھی گئے حسن کتاب البریندوس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث نے حلیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاک فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت میں آدم کی شکل بنائی صورت بنائی ان کا پورا اسٹیچو بنا دیا پورا کالبود بن کر کے تیار ہوگا پورا جذب بن گیا ہے اچھا اب شیطان آتا ہے فجال ابلیس یتیفو بھی ابنو تعمل ہوا کہ ابلیس جنت میں آنا جاکا تھا کہ پورا دیکھا ہے بھجلا وہاں جنت کے پیچھوں بھی ترکھا ہوا ہے کیا ہے؟ یمزرو ملو یہ ہے کیا؟ فجال ایتیفو بھی لگاں گھوم گھوم کر پانوں گرنے یہ ہے کیا؟ خوک کر کے دیکھا اسے فلما رہاہو اچواف بجھنے میں نہ ہو شیطان ہسا کہتے ہیں یہ اندر سے خوکلا ہے اچواف ہے یہ اچواف ہے خوکلا اندر سے خوکلا ہے اب بات سمجھ جاں گئی اس کی فطرت پکڑ نہیں آگئی میرے فلما رہاہو اچواف دیکھا کہ اندر سے خوکلا ہے تو آنا پاہ وہ سمجھ گیا ہساں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخروب پیدا کرنی چاہیے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی مابوری سفاقل جاستر چلان لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی ہے اور شیطان کو انسانی جھکڑوں سے کافی دلچسپی ہے یہ قرآن حقیق کا بیان ہے وقت نہیں نہیں تو بیان کرتا کہ دنیا میں سب سے جاتا دلچسپی شیطان کو اگر ہے تو انسانی جوگلوں سے تفصیل سے جاہاں روح بعد میں موکی روح پہلے بناتی گئی جا جسمتی قلوب روح پیدا کیا تلیل تلیل یہی سبار حدثنا عبداللہ مسعود رسی اللہ تعالی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہو صلیق المسدوق اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي مَدْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثل ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُسْغَةً مثل ذلك ثُمَّ يَبْعَتُ اللَّهِ لَهِ مَلَقًا بِأَرْبَعِ كَلِبَاتٍ فَيُبْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِّيٌّ او صَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّورٌ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ إِلَا مِرَارٌ ثُمَّ يَكَوْبَ بِأَ لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَاسْدِقُ عَلَيْكِةَ أُمَن���¬ قِقَ پوری صفیق پورے سر پر پھیلوی ریوان کو میں نے پوری حمارت کے ساتھ آپ کو پہنچا رکی ہے رابی حضر نے فرما کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور آپ ساتھی خیلے مسدوق ہیں سچ بولنے والے اور آپ کی سچائی دی کہواہی دی گئی کہ آپ سچے ہیں آپ نے کیا فرمایا اِنَّ اَحَدَكُّ جُجْمَعُ فِي بَدْرِهُمِّهِ اَرْبَئِينَ لَوْمَن ماں کے رحم میں مطفہ چالیس دن تک دمیں جامل رہتا ہے دمیں جامل میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ داروین نے جو یہ ایلی اور ایولوشن جو نظریہ ارکتہ ہے اس کا موجود نہیں ہو اس نے یہ خیال مشہور فلسفی جاندور رومی سے چڑھایا ہے میں تو یہاں پہ کہلوں کہ آئینیشٹائن کا جو نظریہ ہے نظریہ اضافی ہے تھیری آف ریلیٹیویٹی وہ اس کا نظریہ نہیں ہے اس نے مسلم سائنٹس ذرکانی سے چھوائے بہت ہی حسین اور بہت ہی لاچواب نظریہ ہے اور اس خیال کی جان اللہ با ذرکانی نے کی ہے اور آئینیشٹائن میں وہ خیال نہیں سری ہے اب سمجھیں گے جاؤں مختلف چیزوں پر اور سمیئے مختلف چیزوں پر فقت کا مختلف رفتار سے چلنا لیکس کال نظریہ ساتھ کی ہے نہیں سمجھیں اور سمیئے ایک سپنا پکل گیا تو زورت نہیں ہے مختلف اشیاء مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا چلیئے قرآن سے سمجھاتے تھے یہ قرآن کی پیلی ہے اللہ نے پروا ہے آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ اس دکلائل کے میں جو جو آیت میں چھوٹ رہا ہوں اس میں احیاء روح کا تذکر دور ہے جی یہ بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتر منسوب کیا گیا کہتا ہے کہ اسے ایک بستی کے پاس سے گزرے دیکھا مکانہ دھے پڑے ہیں مکینوں کا پتہ نہیں ہے ساڑھے نوٹ چکے ہیں آس پاس کبرے بھی دکھیں گے ان کو کہنے لگے ایلا اس بستی کے اندر بہر لوگ رہتے رہے ہیں مکین یہاں رہتے رہے ہیں اب کوئی مکین نہیں سب مر کر کے ختم ہوگے ان کو پیسے زندہ کرے گا اس بستی والوں کو پیسے زندہ کرے گا بستی کو زندہ کی تھی اللہ نے فرمایا یہ ایکسپریمنٹ تیرے اوپر کر لی تیرہ ایکسپریمنٹ مکین یہ معاملہ تیرے اوپر ہی وارد کر دیتے اللہ کو کسی ایکسپریمنٹ کر دیتے جی تو یہ معاملہ تیرے اوپر وارد کر دیتے تیری ذات کے اوپر ہی یہ معاملہ کاری کر دیتے فارمات اللہ اللہ نے میں تک ہوں سو سال تک یہ پڑھے گئے ہوا بہترین تک ہوں ساتھ ان کا گتھا بھی تھا ایک دو اور اس کے بعد ٹی فیل میں کھانا دیکھ رہا تین چیز ہیں حضرت میں ہوں جانے علیہ السلام گتھا اور آپ پر ٹی فیل میں کھانا کونان ایک ہی بتاتا ہے کہ سو سال گزر گئے اس کے بعد جب انہوں نے اُڑھایا گیا تو پوچا گیا کتنا سوئے بہترین 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 سو سال گزر چکے ہیں بہترین میں امرت کے لئے کچھ ہڈیاں یہاں فرقرار رکھیں یہاں تیرا گتھا اور یہاں تیرا تیری بہترین 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 Bears بہترین اکار جنگ ہے صرف جنگ بہترین اس کے بعد پھرشت کو بھیجے جاتا ہے اچھا ان لوگ کا مسئلہ معلوم ہوا چالیس 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 اسی اسی اور چالیس سے چوئیس چار مہینے چار مہینے آگر گزر جائے چار مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا بھڑایا جائے گا کفرائے جائے گا دبات جانے پڑھی جائے گا اور اگر چار مہینے سے پہلے مر جائے تو اپھر اس کو تو یہ چار مہین کا ہے اللہ ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کس حدیث کہا رہے ہیں جہتا ہے چار مہینہ پودھرا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیچتا ہے کہتا لکھ کہتا کیا لکھ آگی پہلے تین چیز ہیں شروع شروع کیا اجل لکھ کب تک زندہ رہے گئے عمل لکھ کیا کہ کرے گئے ریسک لکھ کتنا کھائے گئے کتنا کھائے گا وہ لٹے کب تک زندہ رہے گا وہ لٹے اور جا عمل کرے گا وہ لٹے اور آخر میں نقیجہ بھی لٹے یہ جنت بلائے گا یہ جہنم میں لٹے گا شقی جن و سعید یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا اس لئے کہ شقی جہنم میں فامل لنیل شق و ففینا جو شقی ہوگا جہنم میں تو لکھ رہے ہیں کون جنتی اور کون جہنمی ہے یہ بھی لٹے اور یہ لٹے اب موقتی اس کے اندر روح یہ سمت آخر کی آتا ہے یہ کام پہلے ہو جائے اس کے پانچوں کام ہوتا بیچ پہ سمت آتا ہے یہ آرمی کا سابتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بطن انسانی کو رحم مادر میں بنا دیا جاتا ہے جب پھولا بھل چھکتا ہے اس کے پاند وہ روح جس کے اوپر اس جسم کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو ایک آرم سے جس آرم کا نمبر لکھا ہے اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو اس کی کان دند میں اور اس کے جسد کے دے اس کی جسم کے درام دیتا ہے پہلے سے موجود ہے بھلے جسم مادر میں بنا ہے جیسا کہ یہ ستی سے پانچ سے سابتا ہے ثُم مَنْ فَغُتْحِرُ پھر روح کو اس کے لئے گھنپا جاتا ہے کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے ہاں آپ کو دیکھا ہے آپ نے نہیں نا لیکن محسوس کرتے ہیں یہاں یہاں روح کے لئے لفظ نفخ استعمال کیا رہا ہے نفخ مائے بھونتے ہیں کوئی دیتا ہے نفخ حضرتیس رفیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ناکور کے اندر ناکور فَيْدَا نُقِرَ فِيْنْ نَاکُور یا سُور اس کے اندر جو ہوا نہ رہے گے اس ہوا کے لئے لفظ نفخ استعمال کیا رہے ہیں لیکن یہ تقریب الفرین کے لئے روح ایسی نہیں ہے ہوا دکھائی نہیں دیتی محسوس ہوتی ہے لیکن روح دکھائی بھی نہیں دیتی محسوس بھی نہیں ہوتی ہے فرق ہے ہوا میں اور روح میں یہ ہم نے لفظ نفخ سے استعمال کیا ہے اگر کوئی پوچھے کہ وہ کسی ہو سکتی ہے تو آپ تقریب الفرین کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ ہوا دکھائی لینے کی محسوس ہوتی ہے محسوس بھی نہیں ہوتی ہے یہ فرق ہے ہوا میں اور روح میں میں نے لفظ نفخ سے استعمال کیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا چونکہ لکھ دیا لیا ہے کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے اس کے درمیان اور چہنب کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیرسکوہ نے لگیتا ہے جو لیٹ دیا کہ یہ غانب آجاتا ہے اس کے اوپر اور وہ جنتیوں کے عمل کر رہے لکھ میں جنت میں پہنچا تھا ایک لکتا ہوا جو کہ اعتبار خاتمے کا ہے اعتبار بھی خواہ کی زندگی براہ کی اچھا عمل کرنا ہے ضروری نہیں کہ اس کی موت جنتی آدمی کی طرف اعتبار خواہ کی پر ہو رہا ہے دیانا دعا کریے کہ اللہ نبارک پتا ہے ایمان کا خاتمہ کرے خاتمہ رسلہ ہے یہ دیکھئے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے رکھتا ہے جنت پر پہنچا تھا اور یہاں دوائی نربے جنمیوں کے عمل کرتا ہے نماز پڑھنا ہے روزے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے غالب آجاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرتا ہے جہنم میں پہنچ جاتا ہے استعلال اس حدیث پاک سے اتنا ہی کر رہا ہے کہ جسم پہلے بنایا جاتا ہے اس کے بعد جس روح کے اوپر اس جسم کے لئے نمبر لگا ہوا ہے اس کو عالم اعباق سے پہشتے کو حکم ہوتا ہے عالم اعباق سے اس روح کو نکال کر کے اس گانبود کے اندر اس بدر کے اندر جاتا ہے روح ہے کہاں ہے آئیے بتاتا ہے حدیث پاک دیکھے حدیث حدیث اس طرح معانی حرائد رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الارمہ جرود مجندت فما تعارف منہ ایتلف وما تعارف منہ ایتلف رباہ مسلم کی کتاب بلدر وصلیت اللہ عدال حضرت امام مسلم رحمت اللہ مسلم شریف کے اندر اس پوری آئل کو ایسے ہی کتاب بلدر وصلیت اللہ عدال حضرت امام حرائل ہیں حضرت امام حرائل رضی اللہ تعالیٰ فرما کے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا کہ روحوں کے بارے میں جاننا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک جگہ رہتی ہے جی اور مثال جیسے ایک پڑاو ہو فوجیوں کا جنود جنود مجندہ پڑاو درہویں آئے فوجی ہی né سایہ فوجیوں مجھون ہے اب ایک نتے게 یہ ملا זہرے کی یہ فوجیوں نے پڑاو ڈالا ہوا ہے ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے کمی کو ایسا ہوگا ہے کہ ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انصیت ہوتی ہے دوسرے فوجی کو دوسرے فوجی سے نفرت ہونگی ہے ایک قسم کی ناماننسیت ت tedious ایک ناماننسیت اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس بریدے کی چیزیں ہوتی ہیں بعض کو پاس سے انسیت ہوتی ہے بعض کو پاس سے تنصر ہوتا ہے نامانوسیت ہوتی ہے اور عجیب بات تو یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسیت یہ مانوسیت اور نامانوسیت تو وہ برطرہ رہتی ہے حافظ عبدالعز قلعہ رحمت اللہ نے فتحی کے اندر پاتے نکل دیا ہے کہ ایک عورت مدینہ کے اندر آئی اور وہ ایک عورت کے پروس پر رہنے لگی دونوں عورتوں میں اتنی محبت تھی کہ دونوں کو دوسرے کے دیکھے مجھے چین نہیں ملتا تھا دونوں انتہائی ہم مزاج تھی ان کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم کتابوں اتر لکھی تھی یہی روایت فرمائی کہا کہ چونکہ عالم اعرواح کے اندر ان دنوں کے اچھی خاصی بڑتی تھی دیکھو یہاں بھی بڑت رہی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور باقیار کی اس بات کی شاید ہے میں نے پڑھا کہ امریکہ میں میکسی کو کہا تھا ایک آٹمی کار سے اترتا ہے دوسرا آٹمی اس کے بغل کرنکر کھڑا ہوا ہے اپنی جیسے رواگناتی کارتا ہے اور کار سے اترتا ہے شوٹ کر دیتا ہے لوگ کشتے ہیں کہ ان شخص کو دونے کیوں ماتا تیرا دشمنت جاں بلے نہیں میں دوسر کو پہچانتا بھی نہیں دوسر کو پہچانتا بھی نہیں تیرا دشمنت بھی نہیں کچھ لینے بھی نہیں یا دونے مانے دوسر کو کہا مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے رکھا لیکن آدمی راکے پر یہ تنفر باقی تھا اس تنفر کا انصر تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ڈلائے کسی سبب کے بدن کسی ریسل کے بولی مال اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تفسرہ انتہاری قابل گوھر ہے اور انتہاری سے مشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ رور ارواح تمام کی طرح یہ جمع شدہ لشکر کی طرح ہے اگر ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انصیت ہو گئی اتلاف ہو گیا تو اتلاف باتی رہتا ہے اور اگر ان کے درمیان نامانصیت رہتی ہے تو دنیا میں بھی ان کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے شریعت آتی ہے اسی اختلاف کو ختم کرنے کے یہ اسی نامانصیت کو ختم کر رہے گیا قلب کی صبح کے لئے تذکیہ نفس اسی نامان ہے کہتے ہیں کوئی درمڑی ہو رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ نفس کا تذکیہ کریں اب آگے بڑھتے ہیں یہ ہے کیا یہ ہے کیا قرآن حکیم نے اس پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالیے لیکن جتنی باتیں روح کے بارے پر فرمائی ہیں درہ خواہر ہے وہ اتنا کافی ہے شورٹ پچ سوئی جتنا کہتیا تو کرتی اس کے آگے وہ سوچنے سمجھنے کی اور بہترین درودی نہیں چلیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں آیاتِ قریمہ دیکھتے ہیں اور آیاتِ قریمہ کی شہر میں نے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب تیل کر دلنا ہے پہلے آیات دیکھتے ہیں بے سالورا کانی روح قلی روح من عمر اگر سنوی اسا دیکھتے ہیں کہ میں کی تفسیر دلی داروان بہت کی تقیق اور غب کی باری تفسیر ہے بے سالورا کانی روح قلی روح من عمر ربی مما پوٹی تم ملال گین اللہ قلیلہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے پر سوال کرتے ہیں سوال یہ ہوا کہ سوال کس کا سوال یہ ہوا کہ یہ سوال کس کا تھا روح کے بارے جب آئے کے سوال یہ ہے کہ یہ سوال کس کی طرف سے تھا اور نبی نے اس کا جواب کہا لیا آئی حدیث پڑھتے ہیں حدیث مان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ فِي خِعَمِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَبَدْكَوْ عَلَىٰ مَعْهُ مَرُّ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ جُوْحَ عِلَّهِ فَقُلْتُ فَلَمَّنْ جَلَا عَنْهُ قَالَ وَيَسْأَلُونَ مَعْدِ الْرُوحِ وَلِلْرُوحُ مِنْ عَمْلِ رَبِّهِ وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً قَالِ الْآَمَ شُوْ وَمَا أُوْتَمْ how about that. إِلَّا قَالِ وَمَنِ عَبْدُ اللَّهُ تو حضرت عبداللہ عبداللہ مولانے رضی اللہ عنہ انترین حضرت عبداللہ مولانے رضی اللہ عنہ یا ، اگر اس سے ابداللہ جو ہیں تو آگے اتنیت کر رہی جاتی ہے انترین حضرت عبداللہ عنہ رضی اللہ عنہ خناب مارے ویرانے ویرانہ جمع خیرہ بربزر تیرہ تو منیرہ کے ویران مقامات سے میں نبی کے ساتھ گزر آتا ویرانے تھے ان ویرانوں سے گزر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خجور کی ایک تہنی عصیب کہتے اہل سی لیے بے عصیب ایک تہنی تھی اس کو ٹیک لگا لگا تھا کیا چلے شڑی کے طور پر استعمال کا پاہتا آپ کے ساتھ ایک خجور کی شاخ کی اس شاخصان کے اوپر اس تحریک کے اوپر آپ دیکھ لگا لگا کے پر چلے ہم آپ کے ساتھ دیں آگے ہیں دیکھ کر کے کہنے لگے وہ محمد آرہے آپ ان کو راکتا ہو باپر ہوتے نہیں ہیں مولیز آپ بیٹھے ہیں ان کو اٹھاو ان کو کوئی کوئی مسئلہ ایسا پوچھو اٹھے رہے ہیں اسے عمل کرنا مقصود نہ ہو سال پر سال پر سال پر سال درس نہیں سال پر آئیم ہونے چاہیے سال پر اعمال درس یہ آنے تو ان کو اٹھاو کوئی ایسا مشکل مسئلہ کچھو کہتا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو اوپر باندھو جائے تو جاندے باندھے نہیں ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے ہاں ہاں تو ہاں سوال کیا کریں سالو ہانی روح روح جمع کریں سال تو مشکل سوال ہے لگی سے کرو سالو ہانی روح تو کچھ لوگوں نے کہا ارے کائے کو مہتباری کر رہے ہو ارے کئی کوئی جواب ایسا آ جائے یہ تو نبی ہے یہ کہیں وہی اتر آئے اور سوال کے زمن میں ہم لوگوں کی حجابت نہ ہو جائے لا یجیو کیہ مشہی تک رہو لہو ایسی بانہ بیان کر رہے رہے اس سوال کی جواب میں کہ ہم لوگوں پر کوئی آئے کھل جائے جیادہ بہتر یہ یہ کہ سوال ان سے نہ کیا جائے اس کا مطلب جو ہوا یہ چھوڑا بتا رہا ہے کہ نالائب کو یقین کا کہ یہ سچ کچھ اللہ کا گناہ ہے لا یقین ہو لیے مشہی تک رہا ہوں یہ وہی کدر یہ ماند کر تھا اور کوئی اسی بات نہ کر لے سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کی ناپ کر جائے لیکن ان میں سے چند تے تجھے لگنہ ہے فکار مادم لنس علنہو پوچھ کر ہی چھوڑ لیں گے لنس علنہو ابھی پوچھے میں شیعاتین تھے کہ نبی کا اتنا پیارا نام لے رہے برانہ نہیں تھا ان کو اس لیے کہ اگر محمد بولے تو محمد کا مطلب یہ کہ اللہ رواج جس شخصیت کی سب سے دارا تحریف اس طور پر ہوئی ہے اور ہوگی اور ہونے والی ہے کسی اور نہیں محمد جس کی حضر کا تحریف کی ہم اس کے دارے تحریف یہ کہ اللہ رواج وہ تعالیٰ نے ہر آسان کہے اطاعت میں یہ کہاں ہوگی دوسری اطاعت جب رواج کے لئے شروع ہوگی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملا دیا ہے میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا نام شہدو اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ نام نہیں دیتے کہتے لئے لگا فقار یابل قاسم اے عبدالقاسم قاسم کے اببا محمد نہیں گو اے عبدالقاسم مل بول لیکن سوال کرنا ہے لیکن کیا لیکن مر روح ودس سوال روح کیا ہے مر روح روح کیا ہے معمالک کیا ہے عربی میں معمالک یابوات کے معمال مر روح روح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے فسکتا یہ سکوت اسبات کی دری اور آگے سہادیو سکوت اشارہ کر رہے ہیں فسکتا فقلتو رابیہ مولتے ہیں مجھے یقین ہوگئے مجھے یقین ہوگئے زمان کے جواب میں وہی ناظر ہو رہی ہے نا خود یہ عام انسان زیادہ گستی ہوتی ہے اسی وجہ نے کہا گیا میرا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہشت سے نفس سے نہیں بولتا وہ جو بولتا ہے زمان اس کی ہوتی ہے اور بات عشوالی ہی ہوتی ہے صرف وہ زمان ہے اس کی زمان سے اللہ کمام کرتا ہے بات کرتا ہے فما یمتقو عن الہوا انہو الا بحی اللہ فسکتا ہی بکیں ساینے خامش ہوگئے رابی جاتا ہے اوگلان فقلتو انہو فقلتو انہو انہو فقلتو انہو یوحہ علیہ اکوہ انہو انہو اکوہ کہتے فلما جلا عنہو جب رور کہ سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ادھر رہے لگی جب یہ وحی کا معاملہ ختم ہوا فَلَمَّنْ جَلَاْحَنْهُ جب تک آپ وحی کے حالت میں رہے بلکل سکون میں رہے سکون میں رہے جب یہ حالت ختم ہوئی ہے کہیں فیر ختم ہوئی آپ نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے ویس جبرائیل نے اپنا ذریعہ دیا کر اللہ کی طرف سے جواب دیجئے ان کا ایک اونی جواب دے رہا ہے اور اتنا حسین جواب ہے قرآن حکیم کا کس دیکھتر جواب ہوئی اس لئے سامنے والا خاموش ہو گیا ہے اگر اس کو کچھ اعتناص ہوتا تو اعتناص ضرور کرتا اس کا مطلب ہے انہیں سوال کا جواب مل گیا ہے سوال کے جواب میں سوال کرنے والا ایک سوالی کے خاموش ہی اس بات کی دلیو ہے کہ انہیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ چکا اور انہوں کا جواب مل چکا نہیں کہ اعتناص کرتے ہیں اعتناص میں تو کیا جاتا ہے سوال پر سوال کیا جاتا ہے لیکن یہ سوال کے جواب میں وہ خاموش ہے یہ آیتِ کریمہ کلیم پر پیش کی تمہارے سوال پر ہم یہ جو اللہ دے رہا ہے ایک امی سے دنیا کے سب سے بشکل مسائل کے پر سوال کیا جاتا ہے یہ آپ کے نبی ہونے کے دلیل قرآن کے حال کے جواب ہونے کے دلیل اور اللہ کے وجود کے دلیل اور اسلام کا ساتھ پر پہا کھولے دلیل یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں اور جواب دیجئے بھلے روح من عمر ربی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے آپ اس پر بیس جب رہا چاہیں گے اس کے بعد اب آپ لو زہر کے دریجے کھول لیں شاید مفہم کچھ ہے قرآن نے اکیم کی اس آیت کے اوپر حماسہ نہیں سبتا جاتا ہے لیکن جو جو الفاظ استعمال کے اوپر غور کر گیا جاتا ہے تو وہ کیا جاتا سمجھ پا جاتا ہے جتنا سمجھنا ہے وَيَسْ أَلُوْنَا كَانَنِي رُوْخِ یہ دولا اقصر روح کے مارے پر سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے جواب دیجئے آپ کو اَلْرُوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح میرے رب کے عمر میں سے اے 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 یہ دیکھا گیا اللہ کے عمر میں سے جہاں اللہ کا ذا کی نامہ جانا چاہتا ہے صفاتی نام میں سے کوئی نامہ سکتا تھا سوال یہ ہے کہ جواب میں اللہ تعالیٰ کا جو صفتی نام ہے وہ رب جو رائے گیا ایک نقطہ بتانے کیلئے کہ روح مخلوق ہے اور جس طریقے سے دیگر چیزیں پرورش پا رہی ہیں روح کی بھی پرورش ہو رہی ہیں جیسے دنیا کے حدشہ محدود ہے روح بھی محدود ہے جیسے دنیا کے حدشہ کا عمر محدود ہے روح کا بھی محدود ہے جیسے رب ربوبیت نام ہے انشان الشیحی حالا فحالا یا حد تمام ربوبیت نام ہے کہ کسی شہ کو تنگریجا گریج ہوئی رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانا رب کا حمالہ تکر میں بتائیں گے کہ روح مخلوق ہے یہ شعور حاصل کرتی ہے بدن میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہوتی ہے سب کچھ محدود نہیں ہوتا ہیرے ہیرے اس کی تربیت ہوتی ہے جیسے بدن کی تربیت ہوتی ہے اس عمرتی ہے یعنی روح کی بھی پرورش ہوتی ہے اور اس کا شعور اس کا کمال رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے اس کی صلاحیت میں رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے اس کا شعور رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے گویاں اس کی تربیت کی جا رہی ہے اور تربیت مربوط کی ہوتی ہے اور مربوط مخلوق ہوئی ہے دو بات آئے ہوئی روح مخلوق ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے اس کے شعور کی اس کے صلاحیتوں کی اس کی پہرکلسٹکس کی ساری چیزوں کی وہ تربیت فرما رہا ہے مخلوق ہونے کی طریقے روح مخلوق ہے لیکن یہ کتابہ تب ایک روح ایسی ہے تو مخلوق نہیں ہے اچھا روح مخلوق نہیں ہے ایک روح ایسی ہے تو مخلوق نہیں ہے قرآن اچھا قرآن کو بھی روح آگئے اللہ کا فرمائے وَقَلَا لِلَوْحَيْنَا آئِلَيْكَ رُوحَمِّنَا لِلِنَا اے ہمارے ہمیں ہم نے آم کی طرف روح بہی کی ہے روح بہی کی ہے یہ روح کیا ہے بسری نے بتایا کہ روح جو ہے یہاں قرآن کے بارے میں یہ قرآن ہے قرآن روح ہے روح ظاہر ہے قرآن جو اللہ کا کلام ہوگا ہے مخلوق ہے تو اگر قرآن کو روح آگیا تو ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے قرآن 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 مخلوق ہے لیکن یہ روح اس کے لئے جو اللہ کی صفت نہیں ہے جو اللہ کا قرآن میں ہو ساری سارے ارواح مخلوق ہیں اچھا جبرائیل ہاں وہ برو ہیں نظر بھی روح العمین انا قلوق لککون من المذلین حضرت نے جبرائیل علیہ السلام تمہیں روح کہا لیا ہے دائنیا کہ وہ مخلوق ہے اللہ نے ان کو پہلے کے لیے یہاں کہ یہ روح مخلوق ہے اس لئے نہیں جائے اس لیے کہ وہاں مانتا نہیں ہے اس لیے کہ پیدایش میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک تو نطفہ ملی نطفہ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا حکم کن دیکھئے یہاں مانتا نہیں ہے یہاں نطفہ نہیں ہے لفظ کن ہے جو ایک عمر ہے اللہ تعالیٰ کے عمر سے حضرت عیسیٰ مخلوق ہو لیا ان کو جو روح آنے ہے حضرت عیسیٰ مخلوق ہے تو باس آرواح جیسے قرآن ہے یہ روح جہر مخلوق ہے بقیہ اور جتنی عرواح ہے سب کی سب مخلوق ہیں حضرت عیسیٰ کو روح آ گیا وہ مخلوق ہے حضرت عیسیٰ کو روح آ گیا وہ مخلوق ہے قرآن نے حکیم کو روح آ گیا وہ قرآن کراملہ ہے جہر مخلوق اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہ نکتہ لے کر کے جاؤ اس محفل سے اور عجیب و غریب نکتہ ہے شاید آپ کو کہیں نہ ملے اور امام رازی نے اس قول کو ستی کتا منصوب کیا وہ قول مجھے بے حد پسند آیا امام رازی نے اس قول کو ستی کتا منصوب کیا ہے اور وہ قول مجھے بے حد پسند آیا امام رازی نے اس قول مجھے بے حد پسند آیا وہ امام رازی نے اس قول مجھے بے حد پسند آیا تو پانچ پہ لے جاکے جو پتوڑ دیتے ہیں پتوڑ دیتے ہیں اور ستا سام کر دیتے ہیں لیکن اللہ کا نکا کوئی پتوڑ نہیں سکتا کوئی سام نہیں کر سکتا لکھ دیا تو لکھ دیا لکھ دیا تو لکھ دیا تو وَعَيَتْهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُ اور ان صحابے جرام کی پوری جماعت کو اللہ نے مدد پہ پہن پہنچائی ان کی تائید فرمائی کس سے بِرُوْحِمْ مِنْهُ بِرُوْحِمْ مِنْهُ بِرُوْحِمْ مِنْهُ ایمان کی طرف یعنی روحیں کی ایمان سے ان کی تائید فرمائی اس کا مطلب اگر ایمان میں روح نہ ہو تو ایمان دیکھا ہے ایمان اس کے اندر روح ہی ہے آپ کو حیرت نہیں کسی کے چیرے پر حیرت نہیں دیکھا سمجھے تو بات آئی گی نہیں ہے ایک ہے ایمان جو جنت میں ہے اور اس ایمان کے بھی ایک روح ہوئے اس کے لئے سبتی دیکھا ہے ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر روح ڈال دی تھی یہ روح برابر رہی اس کا مطلب ایمان میں روشنی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر روح موجود رہا ہو نقطہ یہ نکھلا حدب کا بھی کہ روح یہ زندگی کا تلازمہ ہے یہ پراثاریت کا تلازمہ ہے جہاں روح بولی جائے وہاں پر یہ سمجھا جائے کہ یہاں قوت مراد ہے طاقت مراد ہے یا یہ میسٹری مراد ہے اس کے اوپر بیچیت کیوں کا اسرار کا تدیز پردہ پڑا ہوا ہے گویا یہ روح یہ تلازمہ ہے طاقت کا قوت کا اور روشنی کا سلحی کا حرارت کا قرآن حقیق کو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر انسان کے اندر آ جائے کسی فرد کے اندر یہ روح آ جائے تو انسان زندہ ہو جائے فرد زندہ ہو جائے کسی معاشرے کے اندر قرآن آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے کسی ملک کے اندر یہ روح آ جائے قرآن آ جائے تو وہ ملک زندہ ہو جائے اور اگر نکل جائے تو انسان معاشرہ فرد یہ چلدی پھر کی لاش اس کا قشبی ہے اور اعتبار روح کا ہوتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا مجھے یہ در ہے دلے زندار دھونہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اب دیکھئے یعنی وہ مخروف ہے اور دھیرے دھیرے اس کے شعور کو اس کی صراحیتوں کو ہتھے کمان پر لے جائے جارہا اور وہ بھئی مخروف ہے اچھا اس کو اور پھول کرتے سنکھائے گا آمبر آمبر میں حکم میں آمبر کو کیسے سمجھا ہوں پہلے میں ایک مثال دیکھا ہوں تقریبیلت صاحب کے لئے یہ آنکھیں ہیں میری برابرہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں یہ جسم یہ میری دو آنکھیں جسم ہیں اس کی توجیم ہو سکتی what is eye what is an eye یہ آنکھ کیا ہے آپ توجیم کر سکتے ہیں یہ آنکھ کیا ہے لیکن پوچھا جائے بینائی کیا ہے توجیمی دست تو آنکھ جسم ہے اس کے اندر بینائی روح ہوا ہے تقریبیلت صاحب کے لیے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ میں روح کو سمجھا جا رہا ہوں کہ روح ہے کیا آنکھ یہ مادہ ہے جسم ہے بینائی اس کے اندر ڈالی آنکھ موجود ہو مرے بینائی نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھ نہیں سکتا اس جب طب یہ ہوا کہ آنکھ کی روح بینائی ہے اگر بینائی آنکھ سے نکال دی جائے تو آنکھ بے معانہ ہے ایسی کسی چیز کے اندر سے روح نکال دی جائے وہ شہر پہ پانا ہے اب دوسری مثال پاورلوم سے نا لگے ہوئے چوپیس لوم چھتیس لوم لگے ہوئے مشین ہے سکتے کپڑا گھنے کے لیے یہ مشین ہے مانتی اب خوشہ کیا کہ لوم کیا ہے تو جیتا سکتے لیکن ایک چیز ہے یہ بٹن کارک ہے گھٹ یہ کھٹیام رہی ہے کھٹ اب کھٹ کرنے سے ایک چیز جاتی ہے لوگوں کے اندر اور لوم یہ زندگی پا لیتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مادے کے اندر حرکت قوت طاقت اور کام والا بلا دیکھتے ہیں لوم کارک نہیں کر سکتا جب پہ تکارنٹ ناؤں اس کا مطلب روح ایک لتیوہ صلاح دیتا ہوں پھر آپ لوگ سو رہے ہیں تو جاگ جائے جب کوئی سوتا نہیں ہے تقریب میں کوئی سوتا نہیں ہے نیند آئی نہیں سکتی جی آپ کو یہ بھڑھا ہو جاتا ہے تو سب زیدانہ کیونکہ بہو کو ہوتی ہے کہ کب بھڑھا یہاں سے چلا جائے بھڑھا جائے نہیں ہے بھڑھا لائے بھڑھا لائے بھڑھا لائے دل در بھڑھا کٹر کرنا رہتا ہے مرتا میں نہیں کبتر لائے اب وہ بھڑھا لیت گیا چاہے لے کر کہ بھو آئے جگہ دو کس کو ہاتے کھائیں لائے بھڑھا بھڑھ خوش ہو بھی لیکن اب جس کو چلیر کر لیے جائے بھئی یہ زندہ ہے مر گئے دوکٹر بھی اس نے اس کا پیہ بکا اور کہا کہ یہ اس کے پیہ بلکل پہلے ہی کیتا ہے ہاتھ بھی بلکل ٹھیکتا آنکھوں کو پلٹ کر کے لکھتا ہے آئیٹس آنکھیں بھی بلکل ٹھیکتا ہے وہ مجھوٹھلا کر کے کہا رہے ساری چیزیں جب تھیٹا جب جا ہوا بلے تو چاند نکل میں ہی ہے جب تھیٹا اس کے پاس جب تک رو جی جب تک جاندی تک تک یہ کنڈا میں لگا نکل میں ہی وہ بہتا ہو گیا ہو تو کچھ میں نہیں کر سکتا تو اچھا یہ بتائیے کہ جب کرنٹ آ جاتا ہے اور علوم حرکت میں آ جاتا یہ بطن نمانا یہ آم رہے یہ آم رہ کوئی پوچھے کہ آم رہ کیا ہے وہ نے بطن داؤنا یہ بطن داؤنا ہے کٹ تو کٹ کا مطلب بطن داؤ تو کٹ کا مطلب بطن داؤ پڑ سکھیں یہ آم رہ ہوا کٹ اسے بطن داؤنا ہے اس کے بعد اس بھوک سے جو چیز لکلی ہے وہ آفتا کسی کی سمجھ نہیں ہے وہ کیا سمجھ نہیں ہے کارٹ کسی کسی سمجھ نہیں ہے کسی کسی سمجھ نہیں ہے ہے تاں سامنے دکھائی دیتا ہے نہیں کٹ کا مطلب بطن ہے کٹ کا مطلب بطن ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس تار کے اندر کوئی چیز ہے جو حرطت دے رہی ہے لوگوں کو اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہے گی کیا چیز ہے اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو اس کی شکل کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ وہ چیز ہے اس لئے کہ لوگ حرطت میں یہی سے معلوم ہوا کہ اگر قانون موجود ہے تو محمد کا وجود ضروری ہے اگر لوگ چل رہا ہے تنسیل کے ساتھ چلا رہا ہو جد ہے تاکہ اجود کی دلیم آلد لیکن کرن سمجھ میں نہیں آتا کرن کیا کرن میں جب سمجھ میں نہیں آتا تو روح کیا سمجھ میں نہیں روح کیا سمجھ میں نہیں روح کیسی طرح محسوس ہوتی ہے یعنی ہے حسن ہے یہاں اجتے ہیں جسم کے اندر آدمی پوری زندگی اس کو اپنے اندر رکھتا ہے لیکن زندگی بھر اس کی حقیق سے آگا ایک تو پل رہی ہے یہ روح کیا سمجھیں گے ہاں تحریفیل کوئی پتن دبا دینا کوئی پوچھے what is the meaning of umber کوئی پتن دبا دینا سویچ کار سویچ آن یا سویچ آن وہ پتن جب تب جاتا ہے ہاں سویچ آن ہو جاتا ہے تو آدمی آ جاتا ہے اور جب تک وہ آن رہتا ہے آنی چلتا ہے لیالا امر پوری یاد کر رہا ہے تو سویچ آن تو سویچ آن دو رہا تو سویچ آن رہا ہے جی اور اللہ تعالی نے اپنی سیلوکورپ نہیں کہا منصوب کیا رب یہ نہیں کہا ربی کہا ہے میرے رب کے عمر مز ارے بطن کو اوپا ہے غل میں سے ایک بطن ہے یہ تو اوپا یہ روح یہ روح ایک ہی بطن میں یہ ہے اللہ کے عمروں میں سے بہت سارے ہیں انہیں ایک خمد رہے خالی دیں تمہاری سویچ سویچ نہیں آرہا ہے یہ کائنات کیا سمجھو گئے مریاد لیکن بسار کیا بھلی روح امیر عمر ربی یہ سمجھو گیا ہے عمر قابط پر سمجھ گیا رب سے بطر سمجھ گیا اور ادلہ ٹکڑا وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْإِلْمِ اللَّا خَلِيلًا دو باتیں معلوم ہیں کہ روح کو علم دیا گیا ہے انسان کو علم دیا جاتا ہے اور دوسرے جو دیا گیا وہ محدود ہے دو چیزیں معلوم ہیں وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْإِلْمِ اللَّا خَلِيلًا تمہیں علم دیا گیا ہے تھوڑا تو ایک ہے دیا جاتا یہ علم دیا کہاں سے گیا اللہ کی طرف سے اور کتاب دیا گیا کاری دیا گیا اس کی مددار بتائیں گی پتہ یہ چلا کہ اللہ تمہارا پتانا کی طرف سے علم ملتا ہے وہ علم محدود ہے روح کو بھی جو علم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا اور روح کو جو علم دیا گیا وہ علم محدود ہے تھوڑا ہے قرار حقیق پہ تفسرہ بس کرتا ہے نئی روح کے بارے میں یہ ایک ناسمجھ میں آنے والی چیز ہے آج میں مرگیاں بہت اچھے رجلائے کرنے جاؤں لاش رکھی ہوئی مگر روح ہے روح ہے اس میں مرگیاں خات کو اوپر رکھا ہوا ہے اچھا روح ہے اس میں لے کر چل رہے ہیں روح ہے ہے دلیل یہ حدیث پر وعن سعید مقبوری عن امیه انہو سمیاما سعید خدریج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادھا 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 جنازت واحتمالہ الرجال والا آنا قد فا امکار صالحتا قادت قدمولی وا امکار غیر صالحتا قادت یا ویلہا اینہ یدھاو ربیاں یسمعوا سوتہا کل شاید إلا العیسان ولو سمعوا لسانیقا رمو بخاریبی جنائز حضرت امام بخاریس حدیث پر کوئی اسے کتاب کی جنائز کر دلائے حضرت ابو سعید خدریج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا کہ آدمی مر گیا اب اس کو نحلہ لیا گیا نحلہ لے کے بعد اسے کفر پہنا دیا گیا کسی سفر پر آپ رہنا ہو گیا تو ایڈینٹی دیگر ہو ایڈینٹی ایڈینٹی دیگر آپ کی شراط بلی عبدالب بلدی ہے جب نے آدم آدم کا بیٹا آدم کی دنیا ڈڈنیا کے ہوجارے جانے ہیں دنیا میں آدم کیا ہے دقا ہے دکلری آ frequently پلیٹ کہ بلس میں جائے کثیر دو روہ تو بلدے دو ہمار کریں پلیٹ جائے در ہمارا بلเอ ایتا کریمہ عیتا کریمہ وِلِلَ اتفاکم ملک الموت اللہ کی اکھیل بکم ثم ایلہ ربکم ترجعو سشرد شئر انتر سائلیں دلیل عیتا کریمہ یہ رسول ہمارے بے دے لے سب ساتھی ملک الموت کے یہاں رسول کے ساتھ رسول لائے ہیں اس کی جمع اس کا مطلب حضرت ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فشتے آتے ہیں اور آدمی دیکھ لینا بے شاہد اتر جائے بے شاہد اتر جائے یہ بھی سفائی جازت کے اپنے اور ایر ہاؤس یہ سب پریشتے ہیں وہ املا یوں فرمے توڑ یہ کوئی کمی نہیں کرتے پورا چکر لیتے اچھا ایک جہاز میں لگیج بس چار پانچ کے سپیل لگتا بس لے جانے کی اجاز ہوتا ہے ورنہ لگیج انہوں اللہ ہوتا ہے کبھی چیز اللہ ہوت نہیں ہے اور ایچھ اور بھی گا سب پانچ اسپ پرپ ریم راکی راکے کن کو بیو شکر کیتے ہیں مجھے ہمچا ہے مجھے دنیا سے اٹھتا ہے اس لئے ہاتھ لیتا ہے اللہ نے سکت فرمایا یہ دنیا سے نیا اب یہ مرسل ہے تک تک بولی کو یہ یہ ہی ہے اب اس لئے سے باتوں پر آگے مر گیا مہلا لیا گیا کپن پینا لیا گیا جنابیں کو پر رکھ دیا گیا ہاں جنابیں تیار جنابیں تیار اٹھایا جائے اٹھاؤ لوگوں میں جنابیں کپنے جنتوں کو قربا لیا ہے اچھا اب یہ جا رہا ہے لگے اگر یہ مردہ نیک ہے اچھا ہے تو اگر یہ نیک نہیں ہے تو بولتا ہے دنیا سے دل چھپتا ہوا تھا اب جاتے ہیں تو بھائی پھائے نیک بلو نیک ہے نیک تو بولتا ہے اچھے ربانے ہال سے بولتا ہے تو بھائی کان سے حقیقت میں بولتا ہے اس لئے کہ آگے اس کا طریقہ موجود ہے اس کی آباد ہرشہ سن کے ساتھ انسان کے اس کا مطلب بولتا ہے تو بہو شکر دیتا ہے لسائی کا بولتا ہے تو اور ہرشہ اس کی آباد سن کے ساتھ انسان کے اب بولیے روح کا تعلق حرکر اس سے لیکن بولتا ہے سنائی نہیں دیتا اچھا بولتا ہے مگر ہم کو سنائی ہوئے نہ پتانے روح کا اب اس وقت اس سفر میں اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے لیکن بولنا ہے سنتے بھی ہیں خاص سانس لکھوں اللہ جب جائے کب کب سنتے ہیں یا تو عبرت کے طور پر ہر موتے کے ساتھ میں پیش آتا ہے اور یا پھر موجودے کے طور پر موجودے کے طور پر بھی اس کی دلیل اور عبرت کے طور پر اس کی دلیل حدیث حدیث اس طرح اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ اللہ عبرت کے دور پر اس وقت کرا مردوں کو سماغ لیتا ہے چاہے وہ اچھے ہو جائے ہو یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ زندگی پر تو وفادار رہا دیکھ تجھے شہر خموشہ پر چھوڑ کر پیسی پر وفائی کر کے جا رہے ہیں کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر وہ سنتے نہیں ہے بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ اس مدلان کرنا کہ وہ سنتے ہیں وہاں کو دلیل بلکل گوبیس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کوئی سبوت ہی ہے اس کا یہ عبرت کے طور پر خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رامدان سے سابقی ہوتا ہے رحمت اللہ کے ساتھ جو سابقی ہوتا ہے یہ اسی وقت کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ قرینہ ہو جو ہے عزا وقت کے لیے آتا ہے جب تو ایسا ہوتا ہے ایدام زند جب ایسا ہوتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِدَامُ سِيَفْ بِقَبْرِ وہ تملہ سابقا ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ہے کہ ترین اینا ترینہ ہے یہ خاص وقت کے لیے یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا لکھر موجز سن لیتے ہیں اور موجزے کے طور پر موجزے کے طور پر حدیث حدیث اس طرح بارمانسی رسی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمی المسلمون من اللیل بدین بدر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد منادی جا هبا جهل بن هشام جا شیبت بن ربیتا ویا قطوة بن ربیتا ویا قویت بن خلفي هل وجدتم ما راد ربكم حقا فإنی وجدت ما راد بی ربی حقا فقالوا يا رسول اللہ اما تنانی قوما قجیفو فقال ما انتم باسمع لما اقولو منہم ولیکنہم دایس تکیونا یجیبو ربا ہمنا صحیح کی کتابی جنائی حضرت اے ماں میں نے صحیح سنی سے پاک ویسے کتابی جنائی سے دلائے آدت کے بطاعت میں نے پوری رائح پڑ دیئی تھے حضرت اے انس فرماتے ہیں کہ بدر کی رائح خط ہو گئی اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو پکر پکر کر کے بدر کے اندر جو ہوا تھا اندھا اس کے اندر ڈاک گیا سمیل مسلمونہ من اللہ میں بینی بدریں بینیس ویل ہوا کوئی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یوناغی آپ کھڑے ہیں کوئی کی بڑے پر کھڑے ہو کریں آپ بول رہے ہیں آواز میں آ رہے ہیں یوناغی کر رہے ہیں کیا آپ کر رہے ہیں یا حباجہ لنہ حشام اے حشام حشام کے میرے ابو جہل ویا شیبتو ابن ربیتا اے ربیت کے بیٹے شیبا بڑا کر راتا تمہیں اپنے قوت ویا شیبتو ابن ربیتا اے ربیت کے بیٹے شیبا ویا اووییتو ابن خلف اے خلف کے میرے اووییا اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم انگل گیا نا کیا رہا ہے اس لئے کہ فائم کی وجہ تم آبادہ نہیں ربی حق کا اس لئے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تو وہ تو میں نے پا دیا تم لوگوں نے پایا کی نہیں پایا سوال میں جواب ہے تمہیں مل گیا ہے مجھے مل گیا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا مجھے مل گیا ساتھ کیا تھا فائم کی وجہ تم آبادہ نہیں ربی حق کا اور تم ہل وجہ تم آبادہ رب آپ صاحبے کرام کو سن رہے ہیں کنالے کنالے آئے ہیں جب آپ کر رہے ہیں ناڈی بات کر رہے ہیں آواز دے رہے ہیں سبح اللہ ما انتم بی اسمع لما اقول منہم لما اقول منہم جو میں اسے کہہ رہا ہوں ما انتم بی اسمع تم سے دارا سن رہے ہیں دیکھیا تم سے دارا سن رہے ہو لیکن ولیکن ناہم لا يستقیو رائی جیبو لیکن جواب دے دیگی استطاع دیگی اس کا مطلب اگر آواز پہنچا نہیں دی جائے تو مردہ انہوں نے کچھ رسپونس نہیں دے سکتا یہ حدیث پہنچا سکتا سناتے دیا جائے تو رسپونس نہیں دے سکتا اس لئے یہ آخری پھڑا ہے یہ ولیکن ناہم لا يستقیو رائی جیبو روح کے سفر میں یہ جنات ہے تو رکھا ہو اس میں روح ہے تمہیں کو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اور بولتی ہے مجھے جلدی رہے ہو اس کا مطلب روح پر تعلق اس کے ساتھ کیسے ہے مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کیسے ہیں مجھے کہتے ہیں اچھا سنائی دینا ہے ان کو دو جگہوں پر عبرت کی جگہ پر جیسے اس کے آدمی کو دفن کر کے وابس پڑھے ہیں اور ایک موجزے کے طور پر جیسا یہ موجزہ صادی روا انہیں یہ کرنی سمجھا بقیہ ہر جگہ اس کو فٹکا دینا یہ قرآن و حدیس کے ساتھ تریدے کا خطرنات اور خوفناک مزا جس کے اوپر کوئی صوبوت ہے جس کے اوپر کوئی دلیلیں واضح موجود نہیں یہ ساتھ رہے عالمی ارواح سے اور اس کے بعد پھر بدن کے اندر آنا پھر بدن کو چھوڑ دینا بدن کو چھوڑ دینے کے بعد پھر خاص تانلک جسم کے ساتھ کارڑ رہنا کہ وہ ابھی لاش نہیں ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تانلک آئم ہے اب میں ایک مثال سے سمجھا تھا ہوں بازوک دیتے ہیں برسخد میں خبر کرتا ہے لاش سے دکھائی دیتی ہے لیکن لگتا ہے کہ کس کو پر حضاب ہو رہا ہے یا کچھ سوا پر حضاب ہو رہا ہے میں ایک مثال بیتا ہوں ایک کمرے میں تین آدمی ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا جا کر آ رہا ہے دو آدمی وہ سو رہے ہیں جب وہ تین آدمی ہیں ایک آدمی جا کر رہا ہے حالتے میداری میں دو آدمی سو رہے ہیں اب ایک آدمی اپنے خواب میں جا لیکھتا ہے کس مقسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے خواب میں کھا رہا ہے اور اس تنگم کے اس لسک کے آثار اس کے چہرے کے اوپر اس کے بدر کے اوپر باتتا ہو رہا ہے اپنے دیکھتا ہے آہ کھا رہا ہے چہرے کو اوپر آثار کھا رہا ہے آثار میں اپنے دکھ رہا ہے اس کے چہرے کو اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو پچھو نے گھیر رکھا ساپوں نے گھیر رکھا وہ حیرت میں مدلہ ہے پریشان ہے اس کی پریشانی کے آثار بھی ہوئی تھا ہے اس کے چہرے سے اس کے جسم سے اور ایک آدمی جا رہا ہے اب بتائیے یہ جو جا رہا ہے آدمی اس آدمی کی قیتنی سے واقعی ہے جو آدمی خواب کے اندر خلوے اور مارے کھا رہا ہے کیا یہ آدمی اس آدمی کی قیتنی سے واقعی ہے جس کو ساپوں نے گھیر رکھا ہے یا یہ اس کے حیناس سے واقعی ہے بتا نہیں یہ دونوں جاگرے والے کے حالہ سلام میں مطلب نہیں ایسے یہ معاملہ ہے اگر موجود ہے اس کی لشکیریوں کے اندر سامنے ہیں تو یہ نہیں دا جا سکتا ہے کہ اس کو پر آساب نہیں ہوگا ہم جا کر دیکھ رہے ہیں مگر وہ تو پتا نہیں کیسے کہ اس کیمیت میں احساس در رہا ہے اب کوئی کیا آدمی روح کا تعلق ہے اس سے روح کا تعلق اب بھی اس کے ساتھ ہے اچھا اب قبر میں تفر کر دیا گیا ہے اب یہاں بھی روح کا خاص تعلق قبر میں ہو جاتا ہے اب اس کیفیت تو مجبور کیفیت کہہ سکتے ہیں دنیا کی کیفیت نہیں ہے دلیل یہ حدیث پاتھ وَعَلِلْمَا فِي جَنَازَ رَجِلِ مِنَ الْأَنصَارِ فَانْتَحَيْنَا الْقَبْرِ وَلَا مَنْ يُنْحَلْ فَجَلَسَ رَسُلُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَجَلَسْنَا حَوْلُهُ كَانَّمَا نَا رُوسِنَا بْقِيْ وَفِيَنْ يُرُودُ يَنْكُتُبِهِ فِي لَوْرِ فَرَفَارَزَهُ فَقَال اِسْتَعِلُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا سَعْتَ فِي حَدِيْتِ جَرِيلٍ هَاوْنَا وَقَال وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقًا يَعْلِمِ الْأَوَدْلَهُ الْقَرِبِ حِينَ يُقَابْ لَوْيَا هَلَى مَا رَبُّكُ مَعْدِيرُ هَاوْنَا وَمَنْ نَعِيُّقُ قَالَ هَنَّا وَقَال وَإِعْنِي مَلْكَانْ فَيُنْ بِالسَانِهِ فَيَقُولَ لَهُمَاوْرَبُ فَيَقُلُ رَبِّيَ اللَّهِ فَيَقُولَ لَهُمْ آدِيرُ فَيَقُولُ لِّيْنِي يَلِيَ الشَّمُ فَيَقُولَ لَهُمْ مَاهَنَا رَجُلُوا الَّذِي مُعْسَبِّ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے اس کے لئے آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ اکرام کیا ان ہم کرلουν کڑا نمالا رسلاة ڈ morality گویاں کے خودکے سروں کے اوپر پرندے پرندے ہو تو تھوڑا سا ہیلے پرندے ہو جائے آج آدمی کاملشتان کو جاتا ہے موبائل پرشت کر رہا جائے سہایا نہیں ہے اس کو در ملتا کم کیسے ہو جمال ہوئے دیکھ کم کیسے ہوئے کم کیسے ہوئے مستقیل ایک نہیں ہے دھوڑ دیا اس کو ترہا اٹھا لوئے یہ کیا ہوئے دروازہ ہے دروازہ ہے کہ نے اس میں اس کیا ہر اندر کر دیا اس میں دروازہ Rider سلام شان دروازہ쟁ی دکھر وہ کروں دوسرا آدم میں چلتے اب آگر موبائل پر Amer Francis کو دے تو یہ نمبر کا موجود نہیں ہے دوسرا آدم ہے مونا نہیں آروم ہے دنیا نہیں ب winding برسخ ہے یہ آدم برسخ ہے یہاں کہ ماہول کو تمہیں سبسکتی ہے یہ حق کہتی ہے کہ تمہیں سبسکتی ہے دوسرا یہاں ہے یہاں موبائل ہے جاتا ہے تیار ہوگی کب یا تیار ہوگی اس لندر رکھتا ہے کہاں نمان اور روس نے اکرین گویاں یہ دماغ سامنے کرام کے سروں کو کچھ لیا ویڈیو کھوڑا الیک کچھ لیا ہوگیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیسیت تو عجیب ہوگی اس لیے کہ ایسے حساس مناظر سے دل حساس ہی سب سے زیادہ ہی تر جو سب سے زیادہ حساس تبیت رکھتا ہو بھی لگتا ہو اور نبی سے زیادہ حساس تبیت کس کے ہو سکتی ہے یا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ تو اس طرح بیٹے ہو جیسے جیسے مجھلے بیٹے ہو جیسے اور آپ کی کیسیت بتائید وہ فیعہ دیو ہوت آپ کے ہاتھ میں ٹکہ ہے اور اس پر سے زمین اور اس پر تک کر جیسے زمین کو پرید رہے ہیں آجاتے کے پیر کب ہوتی یہ جواد میں بڑی گھر سوچ پر دوبار ہوگا یہ کا عیاد ہے کھوڑ کریں اس کا مطلب ہے بہت ہی اجیب خریب کہتے تحریف نبی کے چیزنوں کو آرکت ہو وقی یہ نہیں ہے اسے گھر سوچ پر ڈوبے ہو اچھا پر صلی اللہ علامہ یہ توہ کریں یہ گھر سوچ نے دعا پڑھ بڑھ ہی ہاں بہت لوگوں کو یاد نہیں ہے کوئی یاد کنی ہے چلے وہ حدیسی پڑھ بیتے ہیں حدیث حدیث بانٹو ہے کہ آئیشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ریده فی صلاته اللہم انی اعوذ لکا من بعد مغرم وعوذ لکا من فکر دیمسیح دجان وعوذ لکا من فکر دیمہ حیر والممان اللہم انی اعوذ لکا من المغرم فقام رو قال لهم ما اترمات اسعیش من المغرم قال ان الان رجلی تغریم حتا فرکتت و بعد فأخلف ربا هو اولاد رجلہ بصلا حضرت دیمامر بحر مدعوذ لکا ویسے قیط السلام کرنا ہے راہی حضرت عیشہ ربی اللہ وخان حضرت عیشہ عنہ کو خبر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر روز مدرور شریف کے بعد یہ دورا برم پڑھ دیتے کیا اللہم انی اعوذ میں من مغرم خبر پینے یہ ہی ہے اس کے بعد فتنے دجال سے اور اس کے بعد زندگی کے فتنے سے موت کے فتنے سے اس کے بعد قرض سے تو یہ سواد کرنے میں سواد کی کہ اللہ کے رسول عذابت آپ سمجھتا رہا ہے یہ آپ قرض کے بارے کی بار بار کم اللہ سے پناہ ماتے ہیں تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدیب بات پر رہی یہاں بہت ساہی میں قرض لے لیتا ہے اس نیئے سے کی دینا نہیں ہے دیکھئے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جہاں کہ باق سرماتا ستائیزو من المغرب اللہ کے رسول آپ قرض سے کی پناہ نوم اللہ کی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو حق دیتا ہے جب بولتا ہے فکراتا تو جھوٹ بولتا ہے وہ وہاں کا فاصل عبادت کرتا ہے تو خلاف بلدی کرتا ہے اور یہ دولوں منافر تک دیرامت میں سے یہاں نا قرض لوہی نا اگر ضرورت پڑ جائے تو آنا کر رہے گی نیئے سے جلی آنا کر دو اس لئے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موجہ کے بارے میں آپ کو پتا جاتا ہے تو آپ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض ہیں گے نہیں اگر مقروض ہوتا تو اس کی نمازیں چناتے نہیں پڑھتے کہتے تھے سابی نام سے جاؤ پڑڑ میں نہیں پڑھتے اب راجمائے اس کو ہم بہت ہلکا اور کوئی سیریس بیٹن نہیں چمس کرتے مر رہتہ ہی جو سناسان آپ نے سرکھایا اور این ماتوا ہے دو ماتوا آپ نے کا آگے کبر میں کفر کرتے ہیں اللہ کے حسود فرمائے آہا چلو دعا کرو اپنے بھائی کے لئے دعا کرو اور ہر بھائی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبر پر موجود رہتے نماز جلالہ آپ پڑھاتے تو آپ ضرور یہ بات فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں آئیے وہ حدیث دیکھنے باہت اس بار میں اقفال رضی اللہ تعالیٰ نے قول کہانا نمی صلی اللہ علیہ وسلم اینا وقف آلا قبر اینا وقف آلا اینا وقف آلا اینا وقف آلا فقال استغفروا لیخیم وصنورہ وصنورہ اینا وقف آلا رابا وقود کی کتاب میں جانے اینا وقف آلا 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 سرماتے ہیں وقف آلا اللہ ہماری زندہ کو بخش دے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے اللہ ہمارے پر عứnuttہ کو بخش دے اللہ ہمارے پر اگر ہو پر انز plural اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے گار رو اس میں بدلا جاتے난ہ کی twentyowing بou ٹچیو متوجہ چکامل گر رو اللہ ہماریں کو برش מחرار بیولاس طرف انزال여�ه جبانات academیقس تھے どو آپ نیک طریقے کی سفائش ہے اور ایک ربائیت اور زیادہ پر رکھ لو وسیعت کر کے جاؤ کہ تمہارے نمائے جناب کو مرحبیت پڑھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں بنائے ہوگا اور یہ اتنی بڑی بات ہے نا مات جنادہ کا پڑھنا مرحبیت تھا آئیو حدیث دیکھ لیں والد میں ابباس رضی اللہ قرآن ہما قول سمیت النمی صلی اللہ علیہ وسلم مادم مسلمی یموت فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَدِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا اِن شِرْقُونَ بِاللَّهِ شَيْعَدِهِ رَبَوْا بُدَوْتِی کتابِ جَنَعِز حضرت امام عبدالعودی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک ویسے کتاب جنہ اسکت اللہ ہے آہا رابی عبدالد قرآن ابباس ہے حضرت قرآن ابباس فرماتے ہیں کہ میں نے جئے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہیں سنا کہ جو آدمی مر جائے موحید مر جائے اور اس کی نمات جنادہ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَدِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا 40 آئیس 40 آئمی 40 persons 40 اے سالمی پڑھے لائن شرکورا بِاللَّهِ شَيْعَدِهِ موحید ہوں جنہوں ان اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو 40 اے سالمی پڑھے لائن شرک نہ کی اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے وسیعت کر کے جاؤ اور توحید کی حقیقت سمجھو اور شرک کی قباہت اور شرک گزار رکھو یا 40 آدمی نواز جنادہ پڑھا موحید تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے گھنے گا رہے ہیں تو اب بکھاتے ہیں آتے ہیں دو فرشتہ آ رہے ہیں کوئی بتائے گا کہ یہ جو تو فرشتہ آ رہے ہیں حدیث میں تلکہ نام ہنکر ہوں نہ کی رہے ہیں یہاں نہیں بتائیں گا کوئی دو فرشتہ آ رہے ہیں دو فرشتہ آ رہن کیا ہے ہاتھ رو سوال ورما سرے پوچھ رہا ہاتھ رہا ہاتھ رہا ہاتھ رہا ہاتھ رہا ہاتھ ہاتھ تم معلوم نہیں ارے اللہ کے لئے ملنا ہے رہن مالو نہیں اس وطانے ازرنکانے کالے ملکل اور نیلے ساپ جب کاٹ لیڈا ہے ساپ جاں ساپ بیشاں کوñas فرشتہ ہوں ا7 وجہ رکھو ہیں ملکان دو فرشتے ایک کو منتر کا جاتا ہے اور ایک کو لکی پر البتہ صرف ملکان دو فرشتے ایسان ہے اچھا یہ مسلسل لگا ہوتا ہے نہیں نہیں مسلسل نہیں بہت ساری ایسا مردے کو سو کھوڑی مارکر کے چھوڑ گیا ہے اور اس کو مسلسل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی سے قیامت لیا ہوتا ہے ہاں جلدی سے لیا ہے اس کا مطلب ہے مختلف لوگوں کے ساتھ برسات میں مختلف مام لیکن ہے جو چاہتے ہیں جو چھوڑ گیا جاتا ہے جس کو سو کھوڑی مارکر چھوڑ گیا جاتا ہے جس کو مسلسل ہوتا ہے جیسے شایدان ہے برمارک اسی طریقے جو ان کے ساتھ صورت کیا ہے یہ ریمان ہے اور ریمان ہے جو پولیس لیتی ہے نا ایک دکا 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 جو برماش ہوتے نا کہتے ہیں دو مہینے کو دو ج سوال کرنے ہیں تو سوال دینی سوال ہے جو بہت مارکہ ہے توسرا سوال دینی علیہ السلام نیک ہے تو پھوچھا جاتا ہے یہ آدمی جو تفائی کرنے میں بھیجا گیا تھا کیا؟ کو نہیں؟ ماں سے حقیقت چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کیا جاتے ہیں جواب دیکھیں ہوا رسول اللہ واللہ کے رسول میں اور یہ تو ضبیر غائر ہے ضبیر غائر خود بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہیں ہے لہانا اگر کہا ہے کہ نبی حاضر ہے کہ اس حدیث کا جواب دیا جائے اس لئے کہ ہوا کے لئے جو قائد کیلئے تھا اور وہ داخل آ چاہتے ہیں تو دیکھیں گھر دیکھیں ہوا خوبا انہوں میں ہے ہوا خوبا انہوں میں شکل نہیں؟ اب میں اب کو ہوا جانتے ہیں ہوا رسول اللہ کیلئے ہیں یہ یہ وہ بولتا ہے حالانکہ ہاتھا جانتے ہیں وہ سوال کہتے ہیں جواب دیکھیں یہ اور وہ ایسا وہ بولتا ہے مسلم نے خواب کرتے ہیں پھرادی رسول اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی بارے میں اس کو جسو تباز نہیں ہے جو خواب اس پر اور اگر بدماش ہے بہت برا مارتے اس کو یہ قبر کے اندر اس طریقے کی حالتیں کی جاتی ہیں حضرت آدمی اچھا ہے برا آدمی دوسری ساتھ ایسا کیا جاتا ہے صحیح طرح پڑے حساس اخاص آپ کے داماتے ہیں مہترم حضرت دسمان اللہ حضرت مواتو قربو دیکتے برشاق جاتا بلے یہ حضرت سباک وان حانی مولا اسمان رسی اللہ تعالیٰ قال كان اسمان رفاً رسی اللہ تعالیٰ اذا رقف على قبر يبکی حتى يقولن لحیر فقیلن رو تسکر والجنة والنار فلن تبکی والتبکی منها قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخبر اول ونازل الاخرہ فان جا منه فما باله ایسر وان لم ينجمی فما باله اشد منه وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رأیت منظر قدتو اللہ والقبر افسر منو رواہ امام ماتفی کتاب زہر حضرت امام ماتفی رحمہ اللہ علیہ وسلم اسے پر کوئی سے کتاب زہر کرتا ہے راوی حضرت امام ماتفی رحمہ اللہ تعالیٰ آزام کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت امام ماتفی رحمہ اللہ تعالیٰ عرق فضی آنی ہے سیٹوگر ایسا ہوا ہے اللہ کا کام آجائے اللہ کی بات آجائے تو پڑے لوگ جو ہوتے ہیں ستوگر پیسے والے جن کو بولتے رہا ایسا ہوتے ایسا ہوتے حضرت اسمہ نے نہیں چاہتا لیکن تو جیسے پیسے آتے رہے گل ستھ ہوتا تھا ایسے پیسے ہوتے پیسہ آنا تو ایسا آسا ہوتے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قبر کے پاس آنے کہانے اسماروں نے فرحیلہ با آف آنا کبری یا بچی حتی یا بلد نحیتہ ہو یہاں نکچہ کی داریوں کو ترک کر لیتے وہ پوری نیش مبارک آپ کے حسوس اکر ہو جائے مچھا گیا جنت کا تذکرہ کیا جاتا میرے ہو تھے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا میرے ہو تھے وہ ترکیم نہ آسا قبر کو دیکھا آپ رون لگتے فرما اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول میں اپنے سسر جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْخَبَرْ عَبُدُ مَنَاسِلِ اَخِرَا کہ کبھر یہ آخرت کی منصور سپائر منزل ہے یہاں جو کامیاب ہو گیا فما بادو ایسا یہاں جو کڑ پڑ ہو گیا سوال کا جواب دینے بہت بہت مار کھاتا فما بادو اشتو یہاں جو مار کھاتا ہی بانت مار ہی دو سبت فما بادو اشتو ملو اور حدیث کا آخری پڑا بڑا مل بہتا تینے کے لئے ہمیں دنیا میں بہت سارے خوکناف منازل آپ میں دیکھتا ہے ایکشنٹ ہوتا ہے ہمیں دیکھا سر نکل گیا ہے دیکھا اُدھر چلا گیا ہے ہاتھ اُدھر پڑ گیا ہے آدمی اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے آپ دنیا میں خوکناف سے خوکناف منازل آپ میں دیکھتا ہے نبی حرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دلوں کو تھرڑا دینے کے لئے ایک کاخی ہے آپ نے فمایا مار آئیتو قط تو اللہ وقت کا خوک سوڑے ہو اللہ کامر کا تو منظر ہے انہا خوفناک اتنا خوریبل ہے دنیا کے لئے تو اتنا خوفناک منظر کی آدمی دیکھتا ہے ہم نے بہت سارے خوفناک منظر دیکھتا ہے اور کے بعد کبھر کے لئے تو منظر ہوئی کائی خوفنات ہے وہ ایسا خوفناک منظر تو نے کبھی دیکھائی نہیں اور مار کے بات اللہ کے ذریعے اس پسمہ ہے یہ اس بات کی طرحی اللہ ہے جلیل حرصر کی دنیا میں کوئی دیکھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی دیکھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی دیکھتا ہے اب یہاں بھی روم کو لوٹایا جاتا ہے یا روم کا تعلق قائد جاتا ہے قیفیت مجھولت کا ہے یہ سفر ہے روم کا اچھا اب یہ یہاں لائے گئے یہ کہاں رکھتے اس کو یہ حدیث سن لوگ شاید پسنا وفر اور بہت ساری بات اہل ہو جاتی یہ کوئی سانس لوگ پر ہوں میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں ایک ساتھی کی رہی ہے رو گئے اس لئے یہ حدیث اگر نہیں سمجھنا ہے تو پورا بیان سمجھ رہا ہے اس لئے کہ ہموں کے سبر پر بستر اکر رہی ہے چاہیے حدیث حدیث فعالی حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اذا خرسل المغنر اتتہو ملائکت الرحمت بحریرت بیضاء فیقولون اخرج راضیت مرضیت ان کی الى روح وعیحان ورب خیر مصبانا فتخرج کعطیب ریح المسکن حدی انہو لینابره بعض بعضا حدی آتون به باب السمائی فیقولون ما آتیب هذا الریحا ما آتیب هذا الریحا التي جادتكم من الارض فیانتون به ارواح المؤمنین فلهم اشد فرحم به من اهل بغانی به یقدموا عليه فیسعدونه ما رفعر بلان ما رفعر بلان فیقولون ردعوه فا انہو دار بغم ببیا فاذا قالت اما اتاكم قالوا اردو الببی لهم من الهاوية وَإِنَّ الْكَافِرَيْ لَحْتُزِرَ أَتَدْهُ مَنَالِفَةُ الْعَمَابِ لِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِ سَاخِبَةً مَسْخُوتًا عَنْكِ لِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا فَتَخْرُجُكَ أَنْتَنِ رِيحَجِفَةٍ فَيَادُوا حَتَّى يَادُونَ بهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا عَنْتَرَحَانِهِ الرِّيحَةً حَتَّى يَادُونَ بهِ اَرْرَاحَ الْكُفَّرِ اَرَوَا حُمْنَا صَحِبِ اِقْتَابِ لِشَانَ لَيْسَ اچھے سے پڑھنے ہیں کوئی گلتی نہیں حدیث کو پڑھنا ہوئے تو بغیر گلو بڑی بزمیلاری جنگی نا حدیث پڑھنا یا نبی کی بار آپ جانت پر گلو بڑی نہیں کر سکتا پوری مہینر کو لفاظی نہیں نبی کی بات بتا کرتے ہیں آپ کو لفاظی کی جازت نہیں ہے حضرتیاں بوریار رضا حدیث کا مطلب سنجھا ہے خوش اس نوے حضرتیاں بوریار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے احتزار کہتے ہیں موت کا وقت قریبات ہے حضرت مومن جب مومن کی موت قریبات ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں کیا لے کر ایک سخید خوبصورت ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اور روح کو لے جا رہا ہے پیدا ہے ہاں کوئی چیز لے جا رہا ہے کسی سکتا کر لے جا رہا ہے تو کوئی شکل ہے اس کی کوئی چیز ہے اور یہ سفید ریشم ہے ایک خوبصورت ریشم ہے لائے بولتے ہیں فَيَا قُولُونَ وَلْ أُخْرُ جِي رَابِيَةً مَرْضِيًّاً اَنْكِ تو اللہ سے راتے ہیں اللہ تُس سے راتے ہیں نکل نکل تو راضی اللہ سے اللہ تُس سے راتے ہیں بابوں کی طرف نکل خشبوں کی طرف نکل ریحان ایسے خوبصورت باغار اور ایسے چینا ملیں گی چل نکل اللہ کے پاس راتے ہیں دیکھو کوئی نوکر کہیں پر بھیٹا جائے کوئی غلطی کرتے ہیں تو مالک کے سامنے آتے لئے فبر آتا ہے مالک کہیں دا آتے لئے کچھ خبر یہ دے رہے ہیں اللہ تُس سے راتے ہیں چل انا روحیم و ریحان و رب غیر مصبان اللہ تُس سے راتے ہیں چل اور جلدی تری کلتی ہے فتہ خورو جو کار کیا میری حلمس اور اتنی تیمی سے بھی کلتی ہے اس کا مطلب ہے اس جسر دے انسوری کے اندر رہتے 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 تنک آنے ہو بھلا رہا آیا کہ بھاگ ہی پورا نکل کے کہیں دے جیسے مشکیزے کے اندر پاہی ہو تو جاپا مجید آنے ہوگے تو مکی شاید کو پھلاتے رہتے ہیں اسے لے رہتے ہیں کھانے کے اکھا اور وہ ایسے بند کیا رہتے ہیں اور اسے کٹورا ہاتھ میں جاتا ہے اور اس کے پاہی پاہی ڈال دے رہتے ہیں اور خوشبو کیسے ہاتی ہے بہتے ہیں مشک سے زیادہ خوشبو کہت یا میری حلمس مشک میں تک رہے فتخو دکات یا میری حلمس اب ایک پرینہ کے تک محلے تک حتی لیو ناویلو کیا بات ہے رحمت کے برشتے ہیں جھگر پڑے صلوح کو لینے میں روح محلو حتی انہو لیو ناویل ہو با گنبازا ایک رحمت کا برشت سے کریں میں لے لیتا ہوں دوسرہ کریں گی چھوڑوں میں لیتا ہوں تیسagner ہیں چھوڑوں میں لے لیتا ہوں جب جھگر ہے حتی انہو لہیبایل ہو پا گھون پا چلو برک اللہ لے کے چلیں لے کے اس کو ب passaریرا champ زمیل رشب حتی أوکونا بھی بعد آسمان پڑا رہی ہے تلین کا ہیں کتہ رہے ہیں نیچے کووبر ہیں آسمان پہ کہی ہے جی حتیٰ یکو نبی باب السماعی درمارے کھل گئے اب باب السماعی اب فرشتے کہتے ہیں تو آسمانوں میں رہے ہیں فرشتے میں مقصر ہو جائے کسی خوشبو سے اس کا مطلب ہے تو روح کیسی نے روح اللہ ایچارت کم من الارب یہ فرشتے وہاں پسند کرتے ہیں یہ اچھو پسند ہو رہے ہیں شاہر اب یہ لاتے ہیں ارباح المومنی کے پاس یہ اللیل میں آگئے یہ اللیل میں آگئے اب اللیل میں آگئے یہ فیاتون نبی ارباح المومنی مومنوں کی روحیں کہاں آئے سب اس کا مطلب یہ روحیں کسی اس جگہ تک ہیں اللیل میں آگئے ہیں اور یہ اللیل ہے یہ اللیل میں آگئے ہیں اب جیسے یہ روح پہنچی ہر واحر مومن کے پاس اب تو چھپٹ پڑتے ہیں اس روح کے پاس اس روح کی طرف جو ہی ہے کہتے ہیں ارباح المومنی کے پاس بریکنہ ایک ہر واحر مومن کے پاس ایک ہر واحر ایک ہر واحر لکھٹے ہیں تو جانب میں گیا سو جانب میں گیا سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح نے دردی ہے تو وہاں راہِ محمدین کے ساتھ جوا کیا جائے تو روحے بات کرتی ہے ایک دوسرے کہاں چاہت پوچھتی ہے وہ کہاں ہے کیسے کیا ہے اچھا یہ کہتا ہے یمین اللہ کہ روحے پوچھتی ہے پسا نہیں چلتا ان کو دنیا میں فلا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ یہ سبت ہے کہ جمعہ رہت کے دن یا فلا کے دن روحے باپس آ جاتی ہے یہ ساتھیس کا جواب تو جیس کا جواب دیا جائے آدھی ایرول آدھی کو بتاو لے کہ پچھنے کا مطلب کیا وہاں بہتا ہے تمہار بہینا خواہر ہے تمہار بہتا ہے وہاں بہتا ہے ہرے مصب پہلے گیران چکے ہو ادھر نہیں گیا ہے کنہ نہیں دو ہیروں کے گیران میرا الہاں میرا کو سجی پوچھتی ہے یہ تو معاملہ ہوئا ایلی ایر کا ایلی ملتی ہوا ایک دوسرے سے حال جاتی محاملے کو حال جات پوچھ رہی ہیں جب بطن سے نہ لکھ رہے ہیں اور یہاں پر نکلنے کے پاس برزق میں جوہاں پہنچ رہی ہیں دوسرے سے حال جات پوچھ رہی ہیں یہ روح بہتا ہے اور اس کے بعد اب وَإِنَّ الْكَافِرَئِدَاً دُوسِیرَاً جب کافر کی مطلبت خریب آگا ایک پر فشتہ آدھے اتا دھو ملائی کترانہ بیبی مسر ایک دے بڑھوڑا تاک مسر ہے کا مطلب ہوتا ہے تاک تاک مسر ہے جسے پہ پر پوچھ رہی ہیں مسر کا مطلب ہوتا ہے جو آج بلتا ہے وہ لوگوں نے زکارے بھولتے ہیں اور پرانے پرانے سوال لاتے ہیں وہ کٹ کر کے وہ کوئی پاپوش بنا لے کس کو کس کو آ رہی ہیں مسر ہے جسے پہ پوچھا جاتا ہے یہ دیکھ گلدہ ہوتا ہے پہ پوچھتے ہیں اور کوئی بھی پوچھ لیتا ہے وہ لے کر کیا آتے ہیں کیا آرہ کے پر اسے اے نکل فیا کونوں کو خروجی ساخت تمس خودنان کے اللہ تُس سے نا راست تو اللہ سے نا راست اللہ اللہ تُس سے نا راست تو اللہ سے نا راست نکل اللہ کے حساب کی طرف نکل نکل لے بھاک دیو چیسے دو بھاک دیو بھاک دیو نکل نکل لے اب ہتھا یا تو نبی بابت آرہ وہ زمین کے نامے پاک دے اللہ آسان کے دور اس میں بولے نہیں آتے زمین کے دور اس کا مطبعہ سججی کیجے اللیجی روپہ ہے سججی کیجے وہاں جب اللیجی کے باتے ہیں تو ہتھا یا تو نبی بابت سمائے اور جب سججی کی باتے ہیں تو ہتھا یا تو نبی بابت آرہ سججی کیجے اللہ لائے اتنی گندی برپو آلے کو مرمان طرح اور کسی فتح خورجو کان تلے رہی ہے جیفہ جیفہ کا مطلب کوئی گتھا ہوتاں کو جانبا سڑک آکے ایک دن پتبو بھیگنے لگے تو اس کو جیفہ بولتے ہیں ایسی بدکو آریوں سبوں کے اندر سے فتح خورجو کان تلے رہی ہے جیفہ جب اس کو بابیاز کو بناتے ہیں زمین کے دروہ کیا اس کو اسی جیفہ لے جا رہا ہے تو وہاں کے پرشنے جو کہتے ہیں آگے باہت تک آگیری جتنی بدکو دار یہ ہوا ہے اور یہ روح ہے کہاں سے آ رہی ہے دنیا سے آگی تکی بدکو دار رہی ہے حتی آگون ابی اروحہ الگفار پپائی کے روحوں کے ساتھ اس کو ملا گیا ہے اس کا مطلب پپائی کے روحوں کے ساتھ جیفہ ہے اور گومنین کی بھائی یہ ان کے اندر ہے یہ بھی ایک گزرے کا حجہ معلوم کر لے لے گومنین اور برزخ میں روحوں کا ان کے ساتھ جو رامیتہ رہتا ہے اور قبر سے پہلے جرادہ اٹھائی جانے کے جو روح کا رامیتہ رہتا ہے وہ مچھول قیف ہے اس کے ہم کوئی تعبیل نہیں کر سکتے پہلے میں نے بنیاد بتا دیئے کہ یہاں آپ نقل چکا ہوئے ہیں گلٹا نہیں کر سکتے آپ نقل آپ کو چکا ہوئے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ سائنس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے اس لئے کہ قرآن سپرمیچر کی بات کرتا ہے سائنس کا دارہ محسوس ساتھ ہے ایکسپریمنٹ، ہائیرمو تھیسس، یہ اعلیٰ، بلہ ان تمام چکلتے قرآن بھجیس میں مزارم نہیں ہوتا لہذا ہمیشہ آخر کو نقل تتابع ہوتا چھے ہیں نقل پر آخر تتابع نہیں کرنا چھے ساری خرابیتہ ہیں اب آخری فیصلہ آخری فیصلہ یہ روحوں کا ایک معمول تعلق ہے آنا جانا لگا ہوا ہے صدا لینے کے لیے کیا حیفیت حالی ہے اب ہمیشہ اس بدن کے انتر رہنا ہے آن کو سور پھونکا جاتا ہے اب سور جب پھونکا جائے گا وہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور بیدان حشر میں پہنچے گے اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گا موت کو بھی موت دے دی جائے گا وہ وہ ہی بنے گا نہیں اور سب سے پہلے اپنی قبر سے کون تھے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث بار آنا بیورین رسی اللہ علیہ وسلم آنا بیورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا سید اول دی آتب یوم الغیابہ و اول من یا شک والن خبر و اول شافعین و اول شفعہ رباہ مسلم کی کتاب الفضائی حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الفضائی رابی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولادی آدم کا سردار تمام نبیوں کا سردار تمام ولیوں کا سردار تمام سوالہین کا تمام شہدہ کا تمام انسانوں کا تمام اولادی آدم کا سردار میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور یہ پھٹنا قیامت کے دن ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھانا سامنا پھٹ کر کے گئے تو قبر شریف سے ہاتھ نکلا ملانے کے لئے یہ سام بھوکے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کا مہوان ہوں مجھے کچھ کھانا چاہیئے تو قبر سے روٹی نہیں کھلی یہ ساری بحیات آتے ہیں باہوالو مائین شکوالو قبر قیامت کے ادنے کی قبر پھٹے گی اور پھٹنے کے بعد ہی ہاتھ نہیں کر سکتا ہے گویا کہ آپ میں پھٹن پہلے ہی معلوم کر لیں قیامت سے پہلے ہی تو یہ حدیث میں بحقیہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ میری سفارش کے لئے عظم دے گا میں اجازت پاؤں گا میں سب سے پہلے سفارش کروں گا پتائیے چلا کہ اپنی قبر سے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر جسم کے ادنے ڈاگی جائے گی اس طریقے سے آپ کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر میلانے حشر میں سب سے پہلے آپ پہنچیں گے اور اس طریقے سے یہ روحوں کا صبر یہاں آ کر کے تمام دو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں نیک عمر اور اچھی سمجھتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ محافظہنا اللہ تعالیٰ محافظہ اللہ تعالیٰ محافظہ کامی محافظہ شکریہ موسیقی